موسیقی 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 ہیں اور بڑے مزد سے جناب بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ رنگوں سے بھی آپ کا علاج کرتے ہیں تو آپ کو ویلکم کریں گے کیسے آپ خیریت سے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی بکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ آج آپ نے کلر بڑا اچھا پہنایا ہے کلر اچھا پہنایا ہے اچھا کلر اس پہ بھی بات کریں گے کہ پرپل کلر سے کیا ہوتا ہے کتنا سپارک آپ کے اندر آتا ہے یا اس کا کیا پلاس پوائنٹ یا نیگٹیف پوائنٹ سکر اینیوی اس پہ بھی بات کریں گے اور ہماری آج کے ساتھ دوسری مہمان ہے سیدہ کتسیا مشہدی مشہدی ایف ایم ناوٹ رونگ ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں جناب ایڈیٹر ہیں وائس آف ایسٹ کی جو کہ اکٹوبر 2012 سے جو ہے پبلش ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جناب یوت فورم فور کشمیر کی سوشل میڈیا ٹیم کی اگزیکٹیف ممبر ہیں جو آگست 2013 سے یہ فورم بنا ہے کشمیر کی لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ جناب ورکت وید انٹرنیشنل اقبال سوسائیٹی فور تھری ایئرز آپ نے یہ بھی کیا ہے اور بہت کچھ ہیں ماہم کے پروفائل میں ان سے بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سبیلو تو آپ کو بلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہوں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں میں بھی بہت ٹھیک ٹھیک ہوں اور جناب یہ ہے ہمارے آج کے گیسٹ اور اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ رنگ بہت اچھا پینا ہوئے پرپل رنگ سے کچھ آگر آم کیا خاص بات ہوتی ہے پرپل کلر کی پرپل رنگ جو ہے نا یہ زندگی کا بڑائن رنگ ہے اچھا یہ چار رنگوں کا مکچر ہے چار کلرز کا چار کلر کا اس میں بلو ہے گرین ہے ریڈ ہے ییلو ہے جبکہ ہر کلر کے اندر دو سے پانچ کلر ہیں اچھا تو یہ ایک بڑا انرجیٹک کلر ہے یہ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا چارج ہو رہا ہوتا ہے اور جس نے پینا ہوتا ہے وہ تو اور زیادہ چارج ہے اس لئے میں جلدی میں ہونا ہے اچھا اچھا سہی سہی اچھا اور اچھا کر میں پوچھوں کہ آپ کا فیورٹ کلر کونس ہے بلو آپ کو پسند ہے اچھا آپ کو کچھ رنگوں میں ہے دلچسپی بلکل بہت دلچسپی ہے میرا فیورٹ کلر گرین ہے گرین ہے اچھا آپ کا زوریت سائن کیا ہے جاملہ ہے جاملہ ہے اچھا میں نے سنا تھا ایکوئرینس جو ہیں ان کو ان کا کلر ہوتا ہے مہندی گری کیونکہ میں میں ہونے ایکوئرین ہوں سو اس لئے مجھا آئیڈیا ہے سو اس گوڈ کہ آپ کو بھی کلر اچھا لگتا ہے آلدھو میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ اس کلر میں میں کوئی اپنا ڈریس بنا ہوں آج تک بھی بنا سکی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے اخبارات میں یا جنتریز ہم پڑتے ہیں تو آج کل ہم زیادہ سائکو ہیں اس سٹارز کے لکی نمبر اور کلرز کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلو کہ وہ جو کلرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ میچ کریں اچھا یہ نہیں آپ کے سٹارز ان کے ساتھ کوئی کلر ہوتا ہے کی سپیشل کی وہ ایسے نام کے ساتھ کلر ہوتا ہے شخصیت کا کلر ہوتا ہے اچھا تو اس لیے وہ جو انہوں نے ایک بس پروفائل بنائی بھی ہوتی ہے جیسے کدسیاں ان کا کلر کون سا ہوگا دیکھیں جیسے کدسیاں صاحب ہیں ان کو گرین کلر پسند ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے ان کو ریڈ سے بڑی نفرت ہوگی اتنی جلدی یہ ریڈ کو پسند نہیں کرتی ہوں لیکن لائٹ کلر جو ہیں جیسے ییلو ہے اور لائٹ کلر یہ زیادہ پسند کرتی ہوں اچھا کدسیاں بتایا بھئی ریڈ کلر پسند ہے کی نہیں نا پسند ہے نا پسند ہے میں لائٹ کلر پسند کرتی ہوں زیادہ ڈاک نہیں مجھے میں ہیوی فیل کرتی ہوں ڈاک کلر پہنکے تو مجھے گرین کلر پہنکے مجھے کمفٹیبل فیل کرتی ہوں لیکن ایسے کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈاک کلر پہنی تو آپ ہر جگہ پرومیننٹ ہوتے ہیں بلاک کلر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہاں ریڈ کے بارے میں خواتین کا ویسے پسندیدہ کلر ہے بلاک کلر ہے کیونکہ وہ اٹھاوا کلر لگتا ہے چند چند کلر ہوتا ہے اس لئے وہ زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی زیادہ ریڈ کے نہیں بلاک کے بلاک کے اچھا بلاک کے کیا نقصانات ہے خیر اس پر اکثر میں نے اس لئے کواری لیو رہی کیونکہ روم میں بھی بلاک کف بلاک فنیچر نہیں ہونا چاہیے بلاک سے دور رہنا چاہیے یہ چیزیں یہ تو ایک سائپ کی وہ ہے اچھا اصل چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کون سا کلر آپ کو چارج کر رہا ہے اور کون سا کلر آپ کو ڈسچارج کر رہا ہے اب ڈسچارج کرنے والے کلر کیا ہیں کہ جو آپ کو اندر مایوسی پیدا کریں سستی پیدا کریں بیماری پیدا کریں آپ کے ذہن کو آپ کے خیالات کو ڈسٹرب کریں وہ کلر نہیں لینے چاہیے اچھا اور مدیہہ کا کلر کون سا ہوگا کچھیا کا تو آپ نے بتا دی مرین مدیہہ کا بھی بتا دی آپ نے تو میرے پہلے ایک دو پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں بھول گئی اور پھر سے بتائیں آپ کو پینک کلر زیادہ پسندے پینک کلر پہنا چاہیے اور مجھے زیادہ پسندے میں سے تو مجھے ساری کلرز ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ کلر فل رہے ہیں لیکن ییلو کلر آپ کا فیوریٹ کلر ہے ییلو کلر میرا فیوریٹ ہے جو نام کے ساتھ میچ کرتے ہیں اچھ چلیں جی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یلو گلر میں جو ہے وہ شاپنگ کرنی چاہیے اور کچھ یلو اپنے لیے لیے لینا چاہیے اچھے جی آہ لائیف پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ایٹ فور ٹرپل سکس زیرو سکس مارے نمبر ہے ایٹ فور ٹرپل سکس زیرو سکس پلی سلابات کے باہر سے کال کریں گے تو صفر پانچ ایک کا اضافی کوڈ لگائیں گے اور اچھے پاکستانی جو ہے ہمارے وہ بہن بھائی جو کے ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئی سن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے جناب ایک الگ سے نمبر ہے آپ ڈائل کریں گے آپ کی ڈیٹ آف برث آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام ٹھیک ہے جی یہ دین چیزیں بھی جائیں ہوں گی اور اس کے بعد بتائیں گے جناب کیا آپ کا فیوچر کیا ہے اور ایک کالر بھی محصد موجود ہے جلدی سن کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم والد انسلام کیا حالے کیسی ہیں آپ میں برکو ٹھیک 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 ہوں آپ کیسی ہیں اور کہاں سے کال کر رہی ہیں میں لس بیلا سے بات کرتی ہوں اور آپ کے پروگرام کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہے دل خوش ہو جاتا ہے اسلامی لباس میں پہنے ہوئے دیکھ کے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہیے دعائیں دینا چاہتی ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کرے ایسی ترقی کرتا رہے آپ کا یہ پروگرام آمین آمین بہت شکریہ میری تھوڑی سی مدد کرنی تھی میں نے ہفتے والے دن ایک پروگرام دیکھا تھا ایک دربار دکھائی جا رہی تھی جی جی تو وہ میں نے آدھا دیکھا سنڈے والے دن میرے در لائٹ نہیں تھی میں نے رپیٹ نہیں دیکھا میری بچے نہیں ہیں تو اس میں نکھا رہا تھا کہ اس دربار پر جو منت جا کر مانتا ہے اس بلوٹ شریف کہاں ہے یہ مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں تھوڑا سا گر آپ اونچا بولیں جی جی اب بولیں میں نے دربار کا پوچھنا تھا سنڈے والے دن آپ کے اس چینل پر ایک دربار دکھائی جا رہی تھی اوچ بلوٹ شریف صحیح صحیح اوچ بلوٹ شریف میرے بچے نہیں ہیں تو پھر میں نے وہاں منت ماننی ہے جا کر پھلیز مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں ہے دربار اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا ہماری ویب سائٹ جو ہے سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے اس میں یہ پروگرام ہے کون سا پروگرام تھا یہ جمیالے کیا سوری مجھے سنائی نہیں دے رہا جمیالے سفیانا آپ اس پہ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ پروگرام مل جائے گا اور اس کی اور بھی ڈیٹیلز جس رہ سے بھی ہے وہ آپ کو مہا سے ایزیلی مل سکتے ہیں آپ وہ پروگرام دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو آپ کا پروبلم ہے وہ اللہ میہا سولف کرے گا میری اپنی بھی بہت سائی دعائیں آپ کے ساتھیں ایک کالر موجود ہیں مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا آپ کا کمپلیٹ نام کیا ہے اسمہ عزیز اسمہ عزیز اور آپ کی دیٹو پر کیا ہے 31st اگر 31st اگر اور ایر ایر 1989 1989 آپ کی مدر کا نام کیا ہے رابیا بیگم اور اسمہ نے پوچھنا کیا ہے میری شادی ہو گیا ہے دو سال ہو گیا ماشاءاللہ لیکن بچے نہیں ہیں اچھا چلی جی ٹھیک ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمہ آپ نے کال کی اور آپ کے لئے بہت سائی دعائیں ٹھیک ہے چلی جی جب تک ان کا ذائچہ بن گیا ہے اچھا جی بتائیں دیکھیں یہ اسمہ صاحبہ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کے در میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں مایوس نہیں ہونا اولاد آپ کو ملے گی اور ہوگی انشاءاللہ آپ کا جتنا معاملات ہیں آپ کسی اچھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں پہلے آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یا ہیو یا قیوم کا وید کریں اور اپنے ذہن کو ریلیکس کریں آپ ٹینس ہیں بہت زیادہ اگر آپ بلکل بھی ٹھیک ہوں گی اور آپ کی رپورٹس بلکل ٹھیک ہوں گی تو پھر بھی پرابلم پرابلم ہوگا میڈیکل جو ہے وہ پھر آخر میں یہ کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی مرضی لیکن اس سارے کیس کے اندر سب سے زیادہ آپ کا ذہن کا انوالو ہونا ضروری ہے آپ ذہنی طور پہ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ میں ریلیکس ہوں اور یہ جتنی آپ کے گریلو اور دوسری باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹینس ہیں وہ ختم کریں اور آپ اور اپنی فیملی کے ساتھ بلکل ریلیکس ہو جائیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی گودھ ہری کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ابھی تو صرف دو سال ہوئے ہیں اچھا ایک ہماری سے پہلے جو کولر تھیں اور اسمہ آپ کے لئے بھی کہ جو یہ دربار جس کی وہ بات کرنی تھی کہ جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی اور وہ وزٹ کرنا چاہیں تو یہ ہے اچ بلوڈ شریف ٹھیک ہے اچ بلوڈ شریف اور یہ ڈی آئی خان میں ہے تو آپ یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں دربار پہ بھی دعا کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ہم سب کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں مشنوں سے کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ میہ آپ کو جو ہے وہ میری دعا ہے کہ آپ کی جو ہے اچھے سے کیوٹ کیوٹ سے جو ہے آپ کے گھر میں بے بیویز ہو جائیں ٹھیک ہے جی اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر مہدود ہیں جلدی سے ان کو بھی محمد ہے میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں چی کیا کہنا چاہیں گے جاتا بات یہ ہے کہ میرا میری ایج پارٹی پارٹی پری ہے اور میرا پیٹ جو ہے وہ رونز بروز بہت بڑھتا جا رہا ہے میں سلسلے میں بہت پریشان ہوں صحیح صحیح اب اگر آپ یہ کہیں گی کہ وارک تو وارک بھی میں کرتا ہوں تھوڑا بہت لیکن وارک کرتے وقت میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ شدید دارد ہوتا ہے صحیح صحیح بہت زیادہ کی لجا سے میں سلسلے میں تابی پریشان ہوں اگر ڈاکٹر آپ سے کوئی مکرہ مل جائے آپ کی ہائٹ کتی ہے میری ہائٹ پانچ فٹ گیارہ انچ پانچ فٹ گیارہ انچ ہے ٹھیک ہے جی اور سوری ایج ایج کیا ہے آپ کی فورٹی تری فورٹی تری ہے آپ کی ایج چلیں جی ٹھیک ہے آپ کو کوئی اچھی سی بتاتے ہیں ہم لوگ ٹپنا بہت شکریہ آپ نے کال کیا اچھا ان کا مسئلہ ہم سال کرتے ہیں لیکن پہلے میں کچھیا کی طرف چلوں گی کچھیا آپ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے کہ آپ ماشلہ سے وائس آف ایسٹ کی ایڈیٹر ہو تھوڑا سا اس میکزین کے بارے میں آپ بتاؤ گی کہ یہ کس لیے ہے وائس آف ایسٹ کیا ہے بیسی کلے جو میکزین یہ سٹارٹ کیا اس کی پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا رسالہ نہیں چھپ رہا تھا جس میں پاکستان کی آئیریالوجی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہو یعنی کہ آپ کو قید آزم علاوہ اقبال اور پاکستان کی روحانی احساس کے بارے میں پڑھنے پہ ملے تو زیادہ ترہ آپ اگر میڈیا میں دیکھیں اور اخبارات میں دیکھیں تو آپ کو نیگٹیوٹی زیادہ ملتی ہے اور پوزٹیوٹیو باتیں کم ملتی ہیں اور ہماری جو ہے وہ سپیشلی آج اب یوت کو دیکھیں تو ان وہ بلکل بھولتے جا رہے ہیں کہ ہماری ہسٹری کیا ہے ہمارے جو اباوج دات نے جو سٹرگل کیا تھا پاکستان بنانے کے لیے وہ ان کی کتنی قربانیاں تھی اور کتنی مشکلات سے گزر کے جو ہے انہوں نے یہ ہمیں ملک دیا تو جب تک وہ احساس جو زندہ قومیں وہی رہتی ہیں ہمیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کی اپنی جو پاسٹ کو نہیں بولتی جنہیں تاریخ یاد رہتی ہیں اپنی تاریخ یاد رکھتے ہیں اور اس کو ورنہ تو پھر آپ کے جو وجود کا مقصد ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے صحیح صحیح اگر آپ یہی بھول جاتے ہیں کہ آپ وجود میں کیوں آئے تھے صحیح تو ویسے کے لیے مقصد یہی تھا کہ پیچھے یہ آئیڈیا تھا بلکل یہی آئیڈیا تھا اور اس کا رسپونس کیسا مل رہا ہے آپ کو رسپونس جو پیچھوٹیں کھل گئے ہیں جو واکستان کے پیچھوٹس ہیں they are loving it ان کی طرف سے بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ مارکٹ میں جاتے ہو آپ رسالے آپ لوگ زیادہ تر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلمی رسالے وہ پکچرز اور مورلز کی تصویر ہے اور وہ جو ان کو چیزیں ٹریک کرتی ہے وہ زیادہ حریدنا پسند کرتے ہیں تو ابھی تو اس کی سرکلیشن اتی زیادہ نہیں ہے لیکن جو لوگ لے رہے ہیں ان کی طرف سے بہت اچھا پوزیتیف رسپونس آ رہا ہے پوزیتیف لیپیک آ رہی ہے اور 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 جیسے جو میکزین ہیں جس میں ووائس آف ایسٹ آپ نے کہا کہ جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا ماضی کتنا روشن تھا ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دیکھیں ہمیں پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا یہ پیلنس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ایوری منتھ جس میں سے آپ کا یہ میکزین چھپتا ہے تو ایوری منتھ یہ اپنے گھر میں ضرور پرچیز کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں بلتو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی اس چیز کا شعور پیدا ہوتا ہے اور انہیں اپنی ملک کی قدر ہوتی ہے یہ بہت سارے یونگسٹرز جو ہے جو ہے جو بیٹ کے پاکستان کے بارے میں نیگٹیو باتیں کر رہی ہوتے ہیں انہیں آئیڈیا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت سے ہمیں پاکستان دی اس لونکہ ایک پلیٹ میں چیز تھی اور ہمیں مل گئی ہے تو خیر اینیوی اس پر ہم اور بھی بات کریں گے ایک کالر بھی موجود ہے جلدی سے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم مالکم اسلام کون ہے ہمارے صاحب شکیل احمد بات کر رہا ہوں دوبائی سے جی شکیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے اچھا میں داکھر صاحب سے تھوڑا پوچھنا جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے ہیلو جی جی کیا پوچھیں گے اچھا سر میں جب کھانا کھاتا ہوں تو میرے جو پیڈ میں گیس بن جاتی ہیں اور پرابلم بھی یہ ہے کہ رات کو مجھ سے سہی طرح سے سویا نہیں جاتا ہے اچھا ابھی ایک طرح کروٹ لیتا ہوں کبھی دوسری اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کی ڈیٹ آف برث کیا ہے ڈیٹ آف برث میری ہے تیرہ سپتمبر انیس سن بیاسی تیرہ سپتمبر تیرہ سپتمبر انیس سن بیاسی بیاسی ایٹی ٹو اچھا اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے شیراس بیگم سوری پھر سے بولیں والدہ کا نام شیراس بیگم چلی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی سب سے پہلے جن کا ویڈ زیادہ تھا ان کو کوئی ٹپ دیں گے یا کیا ہے ان کے بارے میں جی تکی صاحب کے لیے یہ میں بتاؤں گا کہ پریشان نہ ہو کوئی بات نہیں ہماری ڈائٹس کچھ اس طرح کی ہوگی یہ زندگی کو ہم نے اس طرح ڈیزائن کر لی ہے کہ کھانا کھاتے ہیں رات کا اور فوراں لیٹ جاتے ہیں آپ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا واک کریں اور کیونکہ میں کلر تھروپی سے طریقہ علاج تجویز کرتا ہوں ایک تو آپ صبح نہار مو جب آپ اٹھیں برش کریں اس کے بعد ایک گرم گلاس پانی کا اس کے اندر ایک چمچ شید اور لیمون ہاں جی اچھی طرح مکس کر کے وہ لیں اور آپ ہمارے آفیس سے ہمارے کلینک سے کالی روشنی کی باٹل ایک منگوا لیں اس میں پانی چارج کر کے پیئیں صبح دوپیر شام دو دو گونٹ ہر کھانے سے پہلے آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور آپ سلم اور سمارٹ ہو جائیں گے زبردست یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور آپ کی جو سینٹرز ہیں وہ لاہور میں بھی ہیں اس کے بارے میں بھی خیال ڈیٹیلز میں پروگرام میں بتاتی رہوں گی کہ اگر آپ غلام عباس گل صاحب آپ سے کسینا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا پیج بھی ہے اور سچ سمیرا میرا پیج ہے اس پہ بھی ان کا لنک شیئر ہے آپ وہاں سے بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کتنی فٹنس کانشیس ہو کچھ سے میں سبشتی ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہونا چاہیے صحیح جو ایکسرسائز ہے فزیکل ایکٹیویٹی تو مست ہے صحیح چاہے آپ ایج پیٹ پیٹ نہیں کرتا آپ یانگ ہیں اول ہیں سب کے لیے ضروری ہے صحیح تو آپ کچھ کرتے ہیں جم جوائن کیا ہوئے نہیں میں نے جم نہیں جوائن کیا لیکن میں ایسے ووک وغیرہ ایکسرائز وغیرہ اچھا فیمیل تو کہتی ہیں کہ ہم گھر کے کام اتنے کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری بڑی کیلوریز برن ہو جاتی ہیں یہ ہماری بہت مسکنسپشن ہے کہ گھر کے کام کرنا is equal to exercise it is not صحیح وہ آپ سٹریس ہوتا ہے وہ آپ تھک رہے ہوتے آپ کام کر رہے ہوتے وہ ظاہرہ اپنے کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ اپنی اپنی ذات کو ٹائم کے بارے میں جسے آپ ایک ایڈیٹر ہو وائس اف ایسٹ کی میکزین کے بارے میں جب آپ لکھتی ہو تو آپ اپنے بچوں کو بتاتی ہیں پاکستان کے بارے میں اور ان کو کتنی knowledge ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا سارے پیرنس کو سمجھ لینی چاہیے ہم اپنے بچوں کو بچپن سہی پتانا شروع کرے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب ان کو نہیں سمجھ جائے گی بہت چھوٹے ہیں اب یقین کریں جب بچہ بولنا بھی نہیں اس نے شروع کیا ہوتا وہ تب بھی آپ کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے میری شروع سے یادت ہے کہ میں جو بھی ایشو ہوتا ہے اب آپ آئیڈیولوجی کی بات کر رہی ہیں میں بچے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں ساتھ دسکشن کرتی ہوں اور ان کو سمجھاتی ہی جیسے میں کسی ایڈلٹ سے بات کر رہی ہوں یہ بہت پوزیتیو ان کے اوپر اس کے اصلاحات ہوتے ہیں انڈرسٹین ایوری تک تو ابھی آپ سب کو میں کہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بچوں سے بات کیا کریں اور ان کو چیک کیا کریں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچے ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں بچے اپنی پرنس کے ساتھ کس قسم کے لوگوں سے ہی ایک مائن جو ہے اس کا بن جائے کہ اس نے پڑھ نہیں ہے یہ ایک چیز ہے جو اس لائف میں اسلام بچپن سے ہی ہر اشو کے بارے میں اسی طرح سے ابھی سے ان کے ایک ایڈیال رول موڈلز ہیں علامہ اقبال قائد آزم بکوز دیکھتے ہیں کہ ان پر بات ہو رہی ہے ان پر ڈسکشن ہو رہی ہے اچھی بات ہے اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا تو وہ کارٹون کریکٹرز ان کے وہ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ فانٹسائز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے رول موڈلز ہوتے ہیں یا کوئی ہیرو ہوگا کسی بھی مووی کا اور اس کو بچے جو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن میری خود بھی ساتھ سویرہ میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ریال ہیروز ہیں جن کو ہم بھول چکے میں ہمیں ان کے بارے میں بچوں کو بتانا ہے ایک ہمارے ساتھ کالر موجود جلدی سے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم کال جو ہے وہ ڈروپ ہوگی اچھا شکیل احمد صاحب کا مسئلہ تھا شکیل احمد صاحب دبائی سے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو کھانا کھاتے ان کو ایسی ٹی ٹی ہوتی ہے اور پروبلم ہوتا ہے شکیل صاحب آپ جو گوشت بند کر دیں ہر میٹھی چیز کھا لیں تاکہ جب تک آپ کھانا کھائیں گے آپ کے سٹمک کی ختم ہو چکی ہوگی اور رات کا کھانا ہلکا کھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں چلیں جی یہ تھو شکیل احمد صاحب کا مسئلہ ہم نے سوالف کر دیا اس کے علاوہ جناب اگر آپ کو کوئی سیجیشن دیئے اور باتوں پہ ضرور عمل کیجئے گا اب اگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے اور آپ سے کریں ساری باتیں دیکھتے نئے ست سویرہ لیکن مدیہ داؤت کے ساتھ جی جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ست سمیرہ مدیہ داؤت کے ساتھ لائف پروگرام میں دس پیٹ سے لکے بار آو جی تک آپ کا ہمارا ساتھ ہے اور نمبر بہت آسان ہے لیکن ملتا بہت مشکل سے کوئی بات نہیں ٹرائ کرتے رہے ہیں 846 06 06 06 07 00 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 ہے وہ بہت ہی زیادہ میرے لیے بڑی امیت رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ٹوپک جوگ چاہیں کہ ہم ستھ سویرہ میں دسکس کریں اور جو کہ آپ کے لیے بڑا یوسفل ہو جسے ہم سب کچھ سیکھ سکیں تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا اور میں یہ چاہوں گے کہ میرے کالر سے مجھے کال کرتے ہیں اگر وہ بھی کوئی اچھی بات کوئی انفرمیٹیو بات ہمارے سے شیئر کرنا چاہے تو وہ مود ان ڈلکم آپ کر سکتے ہیں بکر میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ لرننگ پروسسس جو ہے وہ ٹوئی 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 سیون ہر انسان کا جاری رہتا ہے اور اگر آپ کی کال سے کوئی اچھی بات مجھے یا میرے اور ویرز کو سیکھنے کا موقع ملے جاننے کا موقع ملے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پرسنالٹی گرومنگ جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور ہمارے ایسا جو ہیں آج موجود ہیں غلام عباس گل صاحب نیمرولوجسٹ ہیں اس کے علاوہ جناب رنگوں سے آپ کا علاج کرتے ہیں اور اس کے لئے میں جو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کی نام آپ کی والدہ کا نام اور ڈیٹر آف برت آپ کا فیچر بھی بتا سکتے ہیں جناب اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سیاں موجود ہیں ایڈیٹر ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے میکزینز ہیں جن کو یہ چلا رہی ہیں اور اس کے علاوہ کشمیر کے لئے بھی کام کر رہی ہیں سو وہ فورم کیا ہے اس پہ زیادہ سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے قائد عظم کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اقبال کی شاعری آج کے ماحول میں یا ابھی جو معاشرہ ہے جو سوسائٹی اب بنی ہے اس کو ریلیونٹ کرتی ہے اور اگر کرتی ہے تو کس طرح سے کرتی ہے علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میں مجھے جو ہے آج کی نسل زیادہ آنے آگے آنے والی نسلے جو ہیں وہ میری بات کو سنیں گی اور میری بات ان پر اثر کرے گی تو انہوں نے تو شاعری ہی آج کی ہماری نسل کے لیے کی ہے صحیح اور اب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریوائیول آ رہا ہے اقبال کی پویٹری کے بارے میں یوت میک اویرنس آ رہی ہے اور کافی آپ دیکھیں گے کہ اقبال فورمز بن چکے ہیں اقبال سوسائٹیز بن چکی ہوئی ہیں اور وہ اقبال کے پیغام کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اقبال کا پیغام کیا ہے اگر آسان لفظوں میں اگر آج جو خواتین میں آپ پروگرام دیکھنے ہیں تو جب ان کے بچے واپس آئیں تو اکلیز وہ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ بھئی علامہ اقبال یہ چاہتے تھے ان کا یہ میسیج تھا تو کیا ہے وہ میسیج اقبال نے تو خودی کی بات کی ہے لیکن اگر آپ ایک اس میں کہتے ہیں کہ پتائیں کہ کیا پیغام ہے تو کی محمد سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں بیسک میسیج یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر آپ کچھ نہیں بیسک اقبال کا جو پیغام ہے وہ عشق رسول ہے اور خودی ہے تو اگر یہ دو کانسپ آپ سمجھ جاتے ہیں کوئی بھی مسلمان جب یہ دو بیسک کانسپ سمجھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی پیچان لیتا ہے اور اپنے رب کو بھی پیچان لیتا ہے صحیح صحیح بڑی خوبصورت بات کچھ آنے کی آپ کی کہنا چاہیے دیکھیں یہ اقبال کی حوالے سے میں ایک بات کروں میں نے اقبال کو بہت پڑھا ہے اچھا ٹھیک ہے اور میرا فیورٹ پوئیٹ ہے آپ کی بہت انہوں نے بڑی زبردست انہوں نے قوم کو زندہ رکھا ہے صحیح انہوں نے تین باتیں کی ہیں صحیح لوگ ایک بات سنتے ہیں ان کی صحیح اور ایک ہی بات کو سمجھتے ہیں اور بار بار خود ہی کے گرد گھومتے رہتے ہیں جیسے محترمہ نے کہا صحیح اقبال نے تین باتیں کی ہیں صحیح ایک تو انہوں نے کی ہے کہ روحانیت پر بات کی صحیح ٹھیک ہے جو عشق اور اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح اور وہ راستہ بتایا صحیح ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے نا مایوسی کو ختم کیا اور زندگی دی صحیح غلامی سے نکالا صحیح تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ زندہ رہنے کا اصول بتایا اگر ہم صرف ایک بات کو میری اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے اقبال کے بارے میں صحیح وہ اقبال کو مجذوب سمجھتے تھے صحیح ٹھیک ہے جبکہ اقبال مجذوب نہیں تھے صحیح ٹھیک ہے اقبال نے وہ والی فکر دی جو شاید صدیوں تک بلکہ تا قیامت تک زندہ رہے گی میں آپ ایک بات بتاؤں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں صحیح یہ اس کائنات کا ترقی پذیر اور تعلیم یافتہ دور گزر رہے ہیں ترقی پذیر اور تعلیم یافتہ بڑے مزید کی بات یہ دو باتیں علاقے ہیں یعنی کہ آپ نے اتنی زیادہ اجادات اور سائنسی اس پہ چلے گئے ہیں کہ میرا خیال ہے اگر ہم سوچنے پہ آئے نا تو اب اس سے آگے تو تباہی نظر آتی ہے اللہ رحم کرے جی بہت ساری میری دعائیں ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو چیزے بہتر ہو ایک کالر ہے کافی دیر سے ہول پہ ان کو میں شامل کروں گی پروگرام میں جی اسلام علیکم اللہ علیکم والیکم اسلام کون ہے وہ ساتھ جی میں رکسانہ باکن کینیڈا سے ریزوانہ رکسانہ 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 جی کینیڈا سے بات کریں کیسی ہے رکسانہ جی جی لگا شکر تھی تھاک کیا کیا کہنیڈا سے آپ ماشاءاللہ سے جی ام بک فان اف سچ ٹی وی انڈا ماشاءاللہ سے از ساتھ جو سچ ٹی وی انڈا میکنی ہے سچ ٹی وی انڈا میکنی ہے کافی عصو ہو گیا کافی عصو ہو گیا اچھا آپ کو اچھا لگتا ہے جی جی میں بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ستائل ہے جو انداز ہے جی جی مجھے بہت پساند ہے کہ اس دور میں آپ بڑے ڈیسینٹ اور صوبر تریکے سے لیکن رکسانا دیکھیں آپ نے کال کرتے پر بڑی دیر کردی ہاں یا تو کہنے طرح سے کال ملتے ملتے اتنا ہے ٹائم لگیا رکسانا جی جی کیا کہنا چاہیں گی اور کچھ پوچھنا چاہیں گی اپنے بارے میں جی جی بالکل جی بالکل آپ کی اپنے بارے میں پوچھنا ہے آپ نے جی جی میں برگام کے بارے میں کہوں گی کہ برگام بہت اچھا ہے آپ کے گیس میرے فیورٹ ہیں اور میں چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ عباس آپ جو ہیں وہ ہیلنگ دیں مجھے کیونکہ وہ ڈسٹنٹ ہیلنگ بھی کرتے ہیں تو صحیح 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 شولڈر میں پین ہے تو آئی ویش کہ وہ ہیلنگ دیں اچھا کیا کہنا چی چی رکسانا آپ اگر کال ڈروپ نہ کریں یا کال ڈروپ کر دیں اور ابھی آپ اپنے جہاں پہ درد ہو رہا ہے کہ شولڈر میں آپ وہاں پہ ہاتھ رکھ لیں ایک دس سیکنڈ کے لیے جی جی ٹھیک ہے جی رکسانا اگر آپ لائن پہ ہیں تو بتا سکتی ہیں درد کا کیا حال ہے جی جی بہت اچھا خیل ہوئی discutرا جہاں نہیں ہے بہت ضائر Planning میں جو یہاں سپر آپ نے کیا کیا اور کے بعد پروبلم سال ہو گیا ہا آپ بھی ہمیں گائے کر رہے سکتے ہیں اگر آپ اندیسلامze بعد کے باعث سے قول کریں تو سفر پانچ شک کو دے گا جیسا پاکستان ہے تو آپ ڈائل کریں گے ڈبل لے when8 deficiency ہوں ہمار اسรحیل رہے سک等一下 وہ سٹیہ موجود ہیں اور ساتھ سنتی جسا آپ نے کشمیر کے لیے بھی اپنی فارم بنیا وہ مشکلون 2013 سے August سے سٹارٹ کیا آپ نے اس کا خیال کیسے آیا آپ کیسے سوچا نہیں یہ میں نے سٹارٹ نہیں کیا ہے یہ پاکستان کے کچھ پیٹیوٹک لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سٹارٹ کیا ہے میں ان کی ممبر ہوں اب سٹارٹ سے اس کی ممبر ہے ہاں میں سٹارٹ سے جب سے ان کا لوجن چھوہا تھا تو میں تب سے ان کی ممبر ہوں یہ پاکستان کا پہلا لابنگ گروپ ہے جو مسلہ کشمیر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ لاسٹ جو پچھلی دہائی ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو مسلہ کشمیر بلکل جو ہے وہ ایک طرح سے دب گیا تھا اور اس پر بات نہیں ہو رہی تھی اور جس پہ ہمارے کشمیری بہن اور بھائیوں کو بھی کافی اعتراض تھا کہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنی اتنی کرائیسز میں پاکستان ہم لوگ کرائیسز میں ہیں لیکن دیکھیں جب ہمارے جو فانڈنگ پادر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اگر دشمن نے تلوارا کی شارک پر رکھی ہو تو آپ ارام سے نہیں بیٹھ سکتے تو اس کو کشمیر کو پاکستان سے الگ سمجھنا یہ سمجھنا کہ پہلے ہم اپنے مسائل کو حل کر لیں گے پھر ہم کشمیر کی طرح آئیں گے تو یہ یہ نہیں ہو سکتا ہم نے کشمیر کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اگر ہم نہیں آواز اٹھائیں گے آج انٹرنیشنل میڈیا میں اور پوری دنیا کو نہیں بتائیں گے کشمیر میں کیا مظالم ہو رہے ہیں تو پھر کون بتائے گا مجھا بتائیں پھر کون اٹھائے گا یہ آواز لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم سلوشن کی طرف نہیں آ رہے کشمیر کا پرابلم دیکھیں کہ بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ایسے ہے جو کہ شاید چلتا چلا جائے گا اس کا کچھ سلوشن مجھے اللہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہوگا یہ اس کا انجام یہی ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ میں خود چاہوں گی کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہو صرف ففت و فیبری کو ہمیں بہت سارے لوگ کو یہ یاد آتا ہے کہ جی مسئلہ کشمیر ہے اور اس کو سلوشن ہونا چاہیے لیکن جس طرح سے ابھی خدسیا نے کہا کہ سارا سال ہمیں اس چیز کی طرف فوکس کرنا چاہیے اس کی طرف سوچنا چاہیے اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اگر ہماری شارق پر کوئی تلوار رکھے گا تو ہم کیسے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس میں یوت کچھ آپ کا ساتھ بھی ہے اس میں آپ جیسا ابھی اپنے بات کی کہ صرف ففت فیبری کو ہم جو ہے وہ یاد کرتے ہیں ففت فیبری کو بھی آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ باقصان میں ٹی وی چینلز ہیں صحیح مجھے کسی ٹی وی چینل پر ففت فیبری والے دن بھی کوئی پروگرام کشمیر کے حوالے سے نظر نہیں آتا ایک چھوٹی سے سوٹ کی اخبار بھی لگ جاتی ہے اب الحمدللہ جب سے یوت فورم پہ کشمیر سٹارٹ ہوا ہے ہم لوگ کشمیر سے ریلیٹڈ جو ہر دن ہے ہر تاریح ہے جس دن کوئی سانحہ پیش آیا جس دن کوئی زیادتی ہوئی جو بھارتی پوچ کے مظالم ہوئے ان ساری تاریخوں پہ ہم سمیناس کرتے ہیں ہم لوگ یوت کو اکٹھا کرتے ہیں ہم دیفرن کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ہم یوت تک کے پیغام پہنچا رہے ہیں ہم لوگ مطلب ماشاءاللہ ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بات کریں جانے کہ ہو کیا رہا ہے ابھی جب جیسے پیچھے بھارتی الیکشنز ہوئے ہیں انتہابات ہوئے ہیں اور انہوں نے کشمیر میں جو ہے وہ جبری انتہابات کروائے ہیں اور صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو ہے وہ فرینڈم کے ریپلیسمنٹ ہے کشمیر میں جو یونیوریٹ نیشنز نے فرینڈم کروانا تھا تو ہم اس پہ ہم نے سامنا کیا ماشاءاللہ جو ہے وہ یوت کٹھی ہوئی ہمارے جو ہیں سینئے انیلیسٹ کٹھے ہوئے جو کشمیر ماہر ہیں صحیح صحیح ان سب نے جو ہے اپنی جو ہے ایکسپرٹ رائے دی اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ صرف ایک ایکسس آئیس تھی دنیا کو دکھانے کے لیے صحیح 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 اس کا کوئی یعنی کے مقصد نہیں تھا صحیح اور آپ جو آپ کا یہ فورم ہے اس میں یوت جو ہے اس کا اب کیسا لگتا ہے جب وہ participate کرتے ہیں اور کتنے وہ جذبے سے participate کرتے ہیں اس میں جو ہیں پاکستانی نوجوان بھی ہیں کشمیری نوجوان بھی ہیں اب جو کشمیری جو خود اس تکلیف سے گزرے ہوئے ہیں ہماری ٹیم میمبرز ہیں جنہوں کو میں جانتی ہوں جو خود یہاں پر پاکستان شفٹ ہوئے ہیں بھارتی بازالنگ کی وجہ سے مقبوزہ کشمیر سے ایسے میں ہماری فیمیل میمبرز ہیں میل میمبرز ہیں تو ان کی تو ظاہر ہے یہ ان کی ایک تکلیف سے ان کی پورے ہندان کے لوگ گزرے ہوئے ہیں ان کے والدین گزرے ہوئے ہیں ان کے بہن بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہوئے ہیں وہ تو بہت ظاہر ہے جذبے سے کر رہے ہیں اور جو پاکستانی ماشاءاللہ لگے ہیں ان کے اندر بہت جذبہ ہے جذبہ ہے بہت صرف یہ کہ یوت کو پتایا جائے یوت کو بتایا جائے اور یہ ہی ہماری بڑی درست میں کہتی ہوں کہ بڑکستانی ہی ہماری یوت کو پتا نہیں ہے در وائز ہماری یوت کو اگر صحیح طرح سے میسج پہنچا جائے تو ہماری یوت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور اس سے بھی اچھا رول پلے کر سکتی ہے جی ایک کالر موجود ہیں جلدی سے ہم کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ میں ندیم احمد بات کر رہا ہوں گجر خان سے ندیم احمد بات کر رہے ہیں گجر خان سے جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں نے کوئی ڈاکٹر صاحب سے اپنے فیوچر کے بارے میں پتا کرنا تھا کس کے بارے میں پتا کرنا ہے آپ نے اپنے فیوچر کے بارے میں فیوچر کے بارے میں پتا کرنا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے شہناز بیگم شہناز بیگم آپ کی ڈیٹ او برث کیا ہے 13th of May 1993 13th of May 1993 93 اچھا جی ابھی پڑھ رہے ہو آپ کے کیا کر رہے ہو میں ابھی گریجویشن کیا ہے اس کے بعد پنچھے جگہ جو ہے نا جا آپ کے لئے پلائی کر چکا ہوں تو کوئی جو ہے نباس نہیں ہو رہا ہے باہر طبی کیا ہے ابھی آپ نے گریجویشن کیا ہے رائٹ جی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں کہ باہر جانا ہے میرا اگر پاکستان میں اچھی جاب ملے تو میرا زیادہ 13 جوان پاکستان چلیں جی ٹھیک ہے پہلے ہمارے نوجوان ہیں جس نے بڑی خوشی سے کہہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے چلیں جی پوچھتے ہیں ابھی جی جی ندیم صاحب جائے ہیں اچھا ایک ایک کالر ہیں ایک اور کالر ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام بین جی کیا لے میں کوئی ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کس سے ہیں اللہ کا کرم ہے میں دو بھائی سے بولو دوست محمد دوست محمد جی کیا کہنا چاہیں گے جی جی ہم کالر کے بارے میں پوچھتے ہیں توڑا اپنا جو ہمارا گرونی مسئلہ بھی شروع ہے نا گھر میں کوئی مسئلہ ہے توڑا سے تو بھائی سے پوچھتے ہیں اس کا کوئی حل کیا ہے کہ کس طرح نکھلے گا توی شاید کتاب اس کے بارے میں اور دوسرا بات یہ ہے ہم شروع سے آپ لوگوں کا پروگرام پسند کرتے ہیں بہت پیار دل سے دیکھتے ہیں اور ہمارا طرف سے سب میمانوں کو دعا سلام بہت شکریہ اور پورا پاکستان کو ہمارا طرف سے دعا سلام اور ہمارا پردیشی لوگوں کو دعا ہے انشاءاللہ آپ کو اللہ پاکورتہ رکھی دے گا اور ہم دل سے کہتے ہیں ہم نے آج تک کوئی اور سٹیشن نہیں دیکھا جب سے آپ کا سٹیشن شروع ہے تو ہمیں صرف ہی سٹیشن اچھا لگتے ہیں ایک تو آپ لوگوں کا یہ خلوص سے یہ اچھے اچھے باتوں سے ان سب چیزوں سے ہم بہت خوش ہیں اور سب اچھا لگتے ہیں دل پہ بہت مددار لگتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور بھائی سے آپ سے پوچھو ہمارا نام دوست محمد ہے اس کا کل کے بارے میں پوچھو ہمارا جو مسائل ہے دعا کرو اس کا کیا ہوگا مسائل کس قسم کیا آپ کے گھر میں کیا ہے جو کوئی جگڑا مگڑا کوئی گھر سے توڑا پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے آپ کے اچھا اور کچھ پوچھنا چاہیے آپ بول کہاں سے رہے ہیں دوبائی سے دوبائی سے دوست محمد دوبائی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے خوشیان دیں آپ ہی جتنے بھی پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں اور بہت شکریہ کہ آپ کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کتنا محبت کرتے ہیں سچ ٹی وی سے بہت شکریہ اور پروگرام اسی طرح سے دیکھتے رہے ہیں میں پاس اب کچھ الفاظ جی بہتنی محبت مل رہی ہو دی تو سمجھ مجھا رہا تھا کہ انسان کیا بولے جی ہمارے پہلے جو تھے کالر ان کا مسئلہ میں پہلے ندیم صاحب کا اتبارے میں بتاؤں گا ندیم صاحب ابھی آپ اگر تعلیم حاصل کریں مزید تعلیم حاصل کریں اور آپ تعلیم میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے آپ لوگوں کی باتوں میں آکے ابھی سے اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو گئے اور آپ نے کال کے دورانتے یہ کہا کہ مجھے پاکستان میں اچھی جو مل جئے تو میں ادھر رک جاؤں گا لیکن میرے حساب کے مطابق آپ کے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کے ذہن میں باہر جانے کا جو ہے نا وہ بھوت سوار ہے اور آپ اسی وجہ سے ابھی تمام کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو یا حیو یا قیوم پڑھا کریں اور صدقہ دیں اپنا اور پانچ وقت نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ابھی نا امید مت ہوں ابھی تو نائنٹی تری میں پیدا ہوئے ہیں ان کی طرف ایج بھی نہیں ہے تو فیوچر کے بارے میں بہت سی چیز ہے اللہ پر چھوڑ دیا کریں دوست محمد صاحب کا جو مسئلہ ہے آپ کو بھی سلام پوری ٹیم کی طرف سے بہت خوشی ہوئی آپ کی محبت سن کے اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ جلدی ختم کریں دوست محمد صاحب آپ اپنا صدقہ دیں اور چپ رہنے کی زیادہ مطلب سننے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اور معاف کرنے کا تھوڑا سا انصر پیدا کریں انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلہ آل ہو جائیں گے چلے جی زبادست ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو معاف کر دیتے ہیں اس کا دل بڑا ہوتا ہے تو آپ معاف کرنے آپ معاف کریں اور دیکھیں آپ کی کام جائے وہ خودی سے بہت سارا ہے اچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اے فو ٹپل سکھ پر آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کچھ سے اکی در بٹے ہیں کچھ سے آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے انجینئر جیساں بچوں کو ابھی دیکھیں 93 میں ان کی پیدائش ہے اور یہ بھی سے اپنے فیوٹر کو لے کے کافی پریشان ہے تو آپ چیزیں امپوز کرتے ہو اپنے بچوں پر یا اپنے فری ہینڈ دیا ہوئے جو مرضی بنو نہیں میں نے اپنے بچوں کو بلکل بھی کچھ نہیں زبادستی یا کچھ امپوز نہیں کیا کہ اپنے یہی بننا ہے یا یہی کرنا ہے آگے دیکھیں گے جو ہے جس طرف جس فیل میں ان کا انٹرسٹ ہے اس میں جائیں گے کچھ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا اس فیل میں زیادہ انٹرسٹ لگتا ہے آپ کو یا ابھی میں اپنے چھوٹے ہیں آنی بچوں کو بچوں کا نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے کسی کو آرٹسٹ بننے کا شوق ہوتا ہے کسی کو سائنٹسٹ بننے کا ہوتا ہے کوئی دکٹر بننا چاہتا ہے تو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آج کل ایک ٹوینڈ ہے کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے میرا نہیں حال کیسے کرنا چاہیے کہ بچے کا آرٹ کی طرف دھیان ہے تو اس کو جانے دینا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنی چاہیے اور بچوں کا میں نے دیکھا کہ کچھ ٹائم جسے سے ایج گزرتی رہتی ان کے انٹرسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو بننا چاہیے ان کو فری ہانڈ دیں اور وہ جو خود سے بنیں گے اس میں وہ زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنا آؤٹپوٹ ہے جو وہ دے سکتے ہیں 846606 پر آپ میں کال کر سکتے ہیں اور 051 اگر آپ ملی اسلام آباد کی باعث سے کال کریں گے 009251 846607 ہماری جو کالرز ہیں ان کے لیے کی نمبر ہے اچھا کشمیر کے حوالے سے اگر ہم کچھ رہا تھوئی سی بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ڈیفرنٹ آپ سیمینارز اگرہ کرتے ہو یہ جو سیمینارز آپ جو کرتے ہو کیا آپ کی آواز انٹرناشنل میڈیا تک جاتی ہے بلکل جاتی ہے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے ہماری جو سیمینارز ہیں ہونکہ نیشنل میڈیا پر کورج ہوتی ہے نیشنل میڈیا تک بات تب جاتی ہے جب آپ کا نیشنل میڈیا کورج دیتا ہے ابھی تک جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ نیشنل میڈیا بھی کورج نہیں دے رہا تھا ہمارے جو یہ اکٹیف ہونے سے یہ فائدہ ہوگا ہے کہ ہم سیمینارز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ووکس کرتے ہیں لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں کانفرنسز کرتے ہیں کشمیری چھو پہ تو اسے کامسکر نیشنل میڈیا میں بات آنا شروع ہو گئی ہے صحیح اور ہم لوگ جو ہے ابھی پیچھے جنیوہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہر سال جو ہے اس پہ کانفرنسز ہوتی ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ڈالی گیٹس آتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ جو ہماری جو ہے تیم ماشاءاللہ وائی ایف کی کشمیر کی تیم جو ہے وہ گئی تھی مسئلہ ہے کشمیر پہ پوری دنیا نے ہماری رپیزنٹیشن کی ہے وہاں پہ پاکستان کی کہ پاکستان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کشمیریوں کا کیا پوائنٹ آف یو ہے ابھی تک اگر ہم لوگ چھپ کر کے آواز بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو انٹرنیشن میڈیا میں یو این میں بات صرف انڈین میڈیا کی جائے گی انڈین ورجن جائے گی وہ تو دنیا کو یہ ہی پتاتے ہیں کہ سب بچہ ہے سب ٹھیک ہے اچھا اور وہ بڑے فریمس بھی اپنے پروپاگینڈا بڑے مزد سے وہ لوگ کر لیتے ہیں اور ان کا کوئی اس سے بتانے کا طریقہ بھی ہے کہ وہ لگتے ہیں کہ جیسے یہی صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ سچے ہو کے صحیح ہو کے بھی ہم اپنا میسیج اس سے کنوے نہیں کر سکتے ایک کولنے جناب شور بچائے میں پروڈیسر صاحب نے جلدی سے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے جن سے دیکھ رہا ہے یہ پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے نام کیا ہے آپ کا الگ قسم کا پروگرام ہم لوگ کا کیا کہہ رہے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا یعنی آپ کو مجھے بہت پسند ہے آچہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے کچھ پوچھنے آپ نے جی میں تھوڑا بیمار رہتا ہوں بیمار رہتے ہیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے کشمیر بی بی اچھا اور آپ کی اگر با انہید پانچ چھ سال سے یہ مسئلہ آ رہا ہے اچھا اور آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے ڈیٹ آف برت کو مجھے نہیں ملوم ڈیٹ آف برت آپ کو نہیں ملوم چلے کوئی بات نہیں ایسا نہ کہ اس وقت اتنے عام نہیں تھے میں جب بھی ڈیٹ آف بارک نہیں لکھائی اچھا اور آپ کو بیماری کیا ہے یہ پیٹ کے مسئلہ کافی رہتا ہے پیٹ کا پیٹ کا اور گیس کا مسئلہ رہتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے اب ہی پوچھتے ہیں جی بتائیے اگر آپ کو دیکھیں عرفان صاحب آپ کا جو مسئلہ ہے نا گیس کا اور سٹمک کا اصل میں آپ میں ییلو کلر کی کمی ہے ایک تو آپ سالٹ کم کر دیں دوسرا گوشت اکیس دن کے لیے کم سے کم نہ کھائیں بڑا چھوٹا مرگی کا مچھلی اور بھی کسی قسم کا کوئی گوشت نہ کھائیں اگر آپ ییلو بوتل منگوا لیں یا خود تیار کر لیں کوئی شیشے کی بوتل لیں اور اس کے اوپر جو سولو فین پیپر ہے ییلو کلر کا وہ لپیٹ کے اس میں تین اسے پانی ڈال کے لکڑی کی پھٹی پر رکھ کے اس کو دوب میں چار گھنٹے کے لیے رکھ لیں اور ہر کھانے سے پہلے دو گھونٹ پانی اس میں سے پیا کریں آپ کے میدے میں نہ گیس ہوگی نہ جلن ہوگی پروپر ہوگا اور جو بڑھ رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اچھا اور بڑے مزے کا سولوشن ہے کہ آپ کو سے بھی بڑے آسانی سے چارج کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس کوئی یلو کلر ہی کی بوتل ہے تو آپ اس کو دھوپ میں رکھیں کی نیچے جو ہے وہ یہ ہے چھوٹی سی کنڈیشن کی نیچے آپ لکڑی کو رکھیں گے لکڑی رکھیں اس کے اوپر وہ بوتل رکھیں اور اس کو سکس فور آرز کے لیے جو آپ دھوپ میں رکھنے تو وہ چارج ہو جائے گی آپ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دو گھنٹے ہر کھانے سے پہلے کھائیں گھو تو آپ جو ہے وہ بھی کو سیٹ ہو جائیں گے ایک کالر ہے جناب زلدی سن کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم کال جو ہے وہ دروپ ہو گئی آپ ہمیں دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں جناب ایٹ فور ٹیپل سکھ زیو سکس ہمارا نمبر ہے اور صفر پانچ ایک اگر آپ فلی اسلام بات کی باعث سے کال کریں دبل ڈیو نائی تو فائی وان ایٹ فور ٹیپل سکھ زیرو سیو سیو انٹرنیشنل کالرز کے لیے جی کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ جی ٹھیک ہے جی اب بھی دروپ ہو گئی ہے کہ اینیوے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے ایٹ فور ٹیپل سکھ زیرو سکس اور انٹرنیشنل کالرز کے لیے دبل ڈیو نائی تو فائی وان ایٹ فور ٹیپل سکھ زیرو سیو سیون اور ہمارا پیج جو ہے وہ ساتھ سویرہ کا ایس ایو سی ایچ ایس ایو ای ای آر ای آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور جناب اس طرح سے کوئی بھی میسیج دینا چاہیں کوئی بھی تنقید کرنا چاہ ہیں آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ میرے پیج پہ بھی آئے اور وہاں پہ بھی آپ کوئی میسیج دینا چاہے کچھ ان باکس کرنا چاہے کسی کوئی بھی اپنی انفرمیشن آپ شیئر کرنا چاہے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم اپنے مہمانوں سے جو ہے وہ آپ کا پروبلم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا کلرز کی بڑی امپورٹنس ہے ہم لوگ کی زندگی میں جی اور اچھا آپ ک کسی کو دیکھ کے آپ کو پتا چل سکتے ہیں کہ اس کا اورہ جو ہے وہ خراب ہے یا پھر اس کے لیے یہ تین چیزیں جو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو وہ ضروری ہوتے ہیں دیکھیں اگر بندہ سامنے ہے تو پھر تو ہم نہیں پوچھیں گے اچھا ٹھیک ہے جیسے مہترمہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ میرے نزدیک ہیں وہ کیمرامین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہس رہے ہیں ان کو سب کی اورہ خراب ہے نا ان لوگوں کا تو علاج ہی نہیں ہے یہ آپ کا اورہ میرے سامنے ہے اب یہ مہترمہ کا جو گر کلر جو ان کو زیادہ پسند ہے اور ان کا اورہ جو ہے اس وقت ییلو ہوا رہا ہے زیادہ کیونکہ ان کی باڈی کے نزدیک جو ہے وہ ییلو کلر زیادہ اور گرین بہت اوپر گیا ہے اور بلو کلر کی کمی ہے اس میں اس بلو کلر کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کے جو سر کا پچھلا اس ہے گردن کا ایریا جو ہے جہاں پہ سپائنل سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیشہ پہن رہتا ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کچسیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے او مائے گاڈ اچھا تو اب کچسیا کا مسئلہ کیسے سے سولف آپ سب کے سولف کریں کچسیا کا دو کریں نا ان کا جو مسئلہ یہ اب پروگرام کے بعد انشاءاللہ ان کا یہ میگرین بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اچھا پروگرام کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جی انشاءاللہ اچھا یہ مائے گرین کا جتنا مسئلہ ہے آپ کو بہت زیادہ سوچتی تو نہیں ہے کچسیا یہ شاید مینٹل باک سادہ کننی کی وجہ سے کیونکہ میرا پڑھنے کا لکھنے کا کام بہت زیادہ ہے اور سوشل بیڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو ہوں صحیح 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 اس پہ آپ کمیوٹر پہ زیادر بیٹھتے ہیں اس پہ جائے سے بھی ہو سکتا پاکستان کے ایشوز اتنے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں جس میں وائس آف ای سٹاپ کر رہے ہو اس کی ایڈیٹر ہو کشمیر کا ایشو ہے پاکستان کے ایشو اس کی وجہ سے میں وایوس نہیں ہوں یا پریشان نہیں ہوں ان کے بارے میں میں کام ضرور کرتی ہوں لیکن سٹریس تو ہوتا ہوگا مطلب کام کا سٹریس ہوتا ہے لیکن آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہمارے اولیاء کرام نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑے بڑے لکھنے والوں نے جیسے شواق احمد ہیں قدرت اللہ شہاب ہیں انہوں نے اتنی مخصورت باتیں کر دی ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے بارے میں پریشانی نہیں ہے اب حالات برے جتنے مزی برے ہوں آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ کو ایک دل میں تسلی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں اچھا یہاں سے بات کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوئے چھوٹی سی بریک آب ریک کے بعد دوبارہ آئیں گے دیکھتے ہیں سچ سر ویڑا لیکن ندیہ دوت کے ساتھ موسیقی 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 تک سوال نمبر ہے 84666006 پیوی اسلامباد کے باعث سے کال کریں گے تو 051 کا اضافی کورٹ لگائیں گے اگر اوزیز پاکستانی ہے تو آپ کے لیے جناب انٹرنیشنل ہمارے کالرز رنگ کے لیے ڈیفرنٹ نمبر ہے آپ ڈائل کریں گے 009518466607 ہوگا ہمارا نمبر آج مسد غلام عباس گل صاحب موجود ہیں نیمرولوجسٹ ہیں رنگوں سے آپ کا علاج کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جناب اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو اس کا سلوشن آپ کو دیں گے چاہیے کیا ہوگا آپ کا کمپلیٹ نام آپ کی والدہ کا نام اور آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برٹ ساتھ ہی ساتھ کتیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کشمیر کے لیے بھی کام کر رہی ہیں کشمیر کی جو آواز ہے کشمیروں کی اس کو بلند کر رہی ہے اور اس میں یوتھن کے ساتھ ہے ساتھ ہی ساتھ ووائس آف ایسٹ کی بھی ایڈیٹر ہے اور ان سے بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہماری جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے ہو رہی ہے رنگوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اچھا تو آپ نے کہا کہ ہر رنگ کی جو ہے وہ الگ خاصیت ہوتی ہے اور ہر انسان کا اورا جو ہے وہ اس کی سوچ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے تو جب آپ کو ڈر لگتے تو آپ کو اورا کس کلر کا ہوتا ہے اصل میں خوف جو ہے نا یہ بلیکش میں لے کے جاتا ہے اچھا یہ دو چیزیں میں بتاتا ہوں اکبال کی شائری آپ کے اندر سے خوف ختم کر دیتی ہے چلیں جی سب اکبال کی شائری جو پڑھیں گے نہیں وہ سب تو پڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبال نے ایک شیر کہہ غلامی میں نہ کام آتی نہ شمشیریں نہ تدبیریں یہ خوف ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے اگر ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو اب خوف ختم ہو گیا ازاد ہو گئے اب آپ کا ذہن جو ہے اس لیول پہ پہنچ گیا کہ آپ خود اپنے فیصلے اور اپنے ارادے کو یوز کر سکیں صحیح صحیح اور ایک کالر بھی ہیں جناب اتنی اچھی سی بات کے ساتھ ہی ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ محسط جنگ کہتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم تھوڑا سا ہنچا بولیں جی آپ جب بھی کال کریں پلیز تھوڑا سا ہنچا بولیں ناشتہ واشتہ کر کے کال کیا گئے جو ہے وہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو اور ہمیں سنائی دے سکے ایک اور کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم لو آج جو ہے نا مجھے لگتے ہیں ٹیلی فون لائن پہ سارے بادل چلے گئے میں ہیں جو صحیح طریقے سے بات نہیں ہو رہی ابھی ہمارے پاس کالر ہیں کی نہیں ہیں جی ابھی ایٹ فور ٹرپل سکس یو سکس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں صفر پانچ ایک اگر پینڈی سلامباد کے باہر سے کال کریں گے ڈبل زیرو نائن تو فائی ون ایٹ فور ٹرپل سکس زیرو سیون جو ہے ہمارا ہو جائے گا انٹرنیشنل کالرز کے لیے نمبر ٹھیک ہے جی تو آپ کی ہر سوچ کے ساتھ آپ کا اورہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے تو جب آپ دیکھیں نا اکبال نے جب اس دور میں یہ شہری کی تو اس میں کیا کہا اس نے اس وقت تعلیم کم تھی خوف تھا ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو اس نے اس خوف سے نکالنے کے لیے ان لوگوں کے اندر ایک روپ پھون کی اپنی شاعری سے اور ایک زندگی پھون کی وہی زندگی قید عظم محمد علی جناہ نے اس کا جو ہے وہ ایک حقیقت کا روپ دارہ ہو رہا ہے پاکستان کی شکل میں اگر ہم وہ بیسک رولز جو ہیں جساں سے قید عظم کبھی ہے یونٹی فیت اور ڈسپلن اگر ان تینوں کو بھی ہم فالو کریں تو پاکستان کہاں سے کہاں جا سکتا ہے بہت آگے جا سکتا ہے میں وہی پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہم مجودہ دور کے تعلیمی آفتہ لوگ ہیں نوجوان نسل کو مایوس کیا ہوئے ہیں وہ خوف میں مبتلا ہیں اب ہم جب سارے خوف میں مبتلا ہیں اور ہم آزادی کی باتیں کرتے ہیں آگے بڑھنے کی باتیں کرتے ہیں ترقی کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے ہمیں پہلے خوف سے نکلنا ہوگا ہم اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہوگا پھر اقبال کا جو ایک پیام ہے جو ایک اس کا اعلان ہے وہ لے کے آپ پھر آگے جائیں آپ اپنی یوت کو جرنیٹ کریں اور اس کے لئے کتسیہ جو ہے وہ بڑا اچھا رول پلے کری ہیں یہ کالر بھی ہیں جلدی سنگو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم موالیکم اسلام سسٹر کیسی ہے آپ میں بھی کوئی ٹھیک ٹھیک ہوں کون ہے ہمیں ساتھ میں فیاض حسین بات کر رہا ہوں امان سے غیاض حسین بات کر رہے ہیں کہاں سے امان سے امان سے جی فیاض کیا کہنا چاہیں گے میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر نسیم اختر آپ کی والدہ کا نام ہے آپ کی ڈیٹ آف برت کیا ہے ڈیٹ آف برت تو نہیں پتا ہے اچھا ڈیٹ آف برت نہیں پتا کیا ہم لکھی ہیں میں نے کاروبار یہاں سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے کاروبار کیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں کیا سوچا ہے یہ یہاں ایک ریسٹورنٹ مجھے میرتا ہے تو اس کے بارے میں ریسٹورانٹ بنانا چاہ رہے ہیں جی جی شلی جی بہت سعی دعائیں ہیں اور ابھی پوچھتے ہیں اور وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جن کو اپنی ڈیٹ آف برت نہیں آز رہتی کوئی پتی نہیں آپ کی ایج کتنی ہے ایک اور کالر موجود ہیں میں ساتھ ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارسات جی محمد جاوید محمد جاوید جی کیا کہنا شائیں گے جی مجھے صحیح کے مطلب کچھ مسائل ہیں شوگر کا بھی مسئلہ ہے مجھے اٹیک بھی ہوا تھا مجھے اور اللہ آپ کو صحیح دے اللہ آپ کو بہت صحیح دے آپ کا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے شمیم اختر شمیم اختر اور آپ کی تاریخیں پہ دائش کیا ہے تیس نو اکاسی اچھے ٹیلی ویشن کی آواز جو ہے وہ میوٹ کر دے تاکہ جو ہے نا ہم پروپر طریقے سے آپ کو سن سکیں میری بڑی یہ ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے میرے تمام کالرز کے ساتھ کہ آپ جب بھی مجھے کال کریں اگر آپ کی کال مل گئی ہے ایک تو کال ملتی بہت مشکل سے آئی نو بڑی افرٹ کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کی کال مل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو یوٹلائز کیا کریں آپ جو ہے وہ ٹیلی ویشن کا والیوم میوٹ کر دیا کریں تاکہ جو ہے وہ پروپر طریقے سے ہم جو ہے آپ کو سن سکیں ٹھیک ہے جی کتسیہ کی طرف میں بڑھوں گی کتسیہ اقبال کا جو پیغام ہے کیا وہ ہماری یوٹ کو سمجھ آ گیا ہے یا ان تک پہنچ گیا ہے یا یوٹ اس سے کیا فائدہ لے لیا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے جوانوں نے آگے بڑھ کے لیٹ کرنا ہے قوم کو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یوٹ میں ایک بہت پوزیٹیف چینج آ رہی ہے آج کل کی یوٹ کے ساتھ صرف میں مجھے جو تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس پتا ہوں کہ بہت پیٹیورٹک ہے یوٹ پہلے کے مقابلے میں اگر میں پچھلی جنوریشنز کو دیکھتی ہوں ان کے اندر ایک مایوسی ہے اگر آپ ان سے کوئی باکستان کی بات کرتے ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا وہ آپ کو ہمیشہ کوئی مایوس کنسا کے سے جواب دیں گے لیکن یوٹ کے اندر یہ نہیں ہے صحیح صحیح صرف ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے ایک ڈائیڈنس دینے کی ضرورت ہے صحیح رستہ بتانے کی ضرورت ہے ویسٹ کے جو برے اثرات ہیں ان سے بچانے کی ضرورت ہے اگر آپ ان کی صحیح تربیت کر دیں تو پوزیٹیو ہے یوٹ آج کل کی وہ کون سی ڈائریکشن ہے اور کون ہمیں وہ ڈائریکشن اب دے گا ڈائریکشن کے پھر میں وہی بات کروں گی کہ آپ نے سب سے پہلی ڈائریکشن تو ظاہر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اہلِ بہت کی زندگیاں کی مسالے ہمارے سامنے ہیں صحابہِ کرام ہیں ان کی زندگیوں سے ہم سیکھیں اس کے بعد پھر آپ پاکستان کے کونٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں تو قائدِ آزم ہیں علامہ اقبال ہیں مطلب بچپن سے بچل ایسے لکھتے ہیں کہ مائے فیورٹ پرسنالٹی تو وہ قائدِ آزم پر لکھ دیتے ہیں علامہ اقبال پر میں بھی لکھتی تھی اور پھر جب میں بڑی ہوئی تھوڑی تو میں نے ریالائز کیا کہ کیا ہم لوگ کیوں لکھتے ہیں اور پھر وہ حقیقی معنیوں میں میرے فیورٹ جو ہے وہ پرسنالٹی بنے وہ کس طرح سے کہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں آپ ان کو جانے آپ ان کے پیغام کو جانے کہ ان نے کیا کہا تعلامہ قائدِ آزم نے اپنی ایک سپیچ میں فرمایا تھا کہ جن سب لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ آگے آنے والوں کو پتا دیں کہ اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اگر آپ کو اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دینی پڑی تو آپ دیں گے یہ سپیچ انٹرنیٹ پہ اولابلہ آپ لوگ سرچ کر کے لوگ سن سکتے ہیں اور اس کو آپ اندرونی اور بیرونی طور پر امن اومان کا گہوارہ بنائیں گے اور مسلمان مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا مطلب وہ جب میں جملے وہ الفاظ ان کی آواز میں سنتی ہوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے آنسو ہر دفعہ میرے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کا کیا جذبہ تھا مطلب وہ ہی وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک گھر نہیں بنا سکتے اس بندے نے پورا ایک ملک ہمیں بنا کے دے دیا اور اس کے اندر کیا جذبہ تھا وہ جذبہ سمجھنے کے لیے ان کے اقوال کو پڑھنا پڑے گا ان کی اس مقصد کو جاننا پڑے گا کہ وہ کس وجہ سے انہوں نے یہ بنایا تھا اور یہ ایک روحانی قوت اور طاقت اور مدد کے بغیر یہ ملک نہیں بن سکتا تھا یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا میں بہت کم گنے چنے وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں اور قائد آزم محمد علی جناب ان میں سے ایک ہیں اور جساں سے آپ ان کی سپیچ کی بات کر رہی ہیں ہم لوگ کیا ہوتا ہے 14 آگست کو آن ایر کر دیتے ہیں جو ہماری سپیشل ڈیز ہیں اس میں ہم لگا دیتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ آن این آف یہ جو سپیچز ہیں یہ ہم ٹیلیکاسٹ کریں تاکہ لوگ کے اندر جو جذبہ ہے وہ اسی طرح سے رہے ہمارے پاس کوئی ہے جس کی ہم نے انفرمیشن دینی ہے جی بتا دیں جلدی سے دیکھیں فیاد صاحب جو امان سے جن کی کال تھی فیاد صاحب آپ اپنا جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی لیکن پوری توجہ کے ساتھ آپ نے کام کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی صدقہ اخراط کریں صحیح صدقہ اخراط میں کیا کریں کچھ بھی جو آپ اسبت وفیق آپ صدقہ اخراط کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی محمد جویز صاحب کا کال تھی ان کو بہت ساری بیماری ہیں شوگر ہیں بلڈ پریشر ہیں ہارٹ کا بھی پرابلم ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ ٹوٹھ پیس چھوڑ دیں ٹوٹھ پیس چھوڑ دیں اچھا ہاں اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے بہت سارے پرابلمز جو ہے نا وہ ٹوٹھ پیس سے کیا پرابلمز ہوتے ہیں جی وہ میں آن ائر ایسی چیزیں نہیں بتاؤں گا سب چھوڑ دیں کی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ مسواق کریں یا کوئی منجن لیں وہ ہارٹ برش کے ساتھ کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں آپ کی شوگر بھی بہتر ہو جائے گی بلڈ پریشر بھی بہتر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی صحت بھی زیادہ اچھی ہوگی جو آپ کی ایج ہے اس حساب سے آپ کی جو زیادہ تر بیماریوں کے روٹس نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے دانتوں کی وجہ سے ہیں ٹوٹھ پیسٹ کی وجہ سے اچھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ینگ سر یا کوئی بھی اور بیدہ وہ بھی مسواق یوز کر لے گا ٹوٹھ پیسٹ کو مائنس سم کرنا چاہتی ہے اگر آپ نے سیت مند رہنا ہے بلڈ پریشر سے بچنا ہے شوگر سے بچنا ہے جسم کے دردوں سے بچنا ہے تو ٹوٹھ پیس سے آپ ٹب نووی کے طریقے پر آ جائیں آپ انرجیٹک رہیں گے سیت مند رہیں گے اگر آپ مسواق کرتے ہیں پروپر طریقے سے اور آپ کے دانت بھی مضبوط رہتے ہیں جناب مسواق کریں یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے اور میرے اپنے جتنے انکلز جو مسواق یوز کرتے ہیں ہم کے ماشاءلہ سے بھی تک دانت ہیں اور یعنی یہ سوئی یوزفل ہم لوگ جو ہیں وہ برینڈ پیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جی دانت زیادہ مضبوط ہوں گے لیکن جو طبوے نووی ہے اس میں جو ہمیں چیز بتائی گئی ہے ہمیں اس کو پولو کرنا چاہیے ایک کالر محصد موجود ہے جلدی سنکھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم میرے کیاری سیسر کیسی ہو میں ٹھیک چاک ہوں آپ کیسے ہیں جی بلکل سیچ پائیں آپ کی دعا سیسر جیس بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آج تو آپ کی پروگرام میں ہم ڈیلی سن ہوتے فیلی ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بس آپ کا جو سچ نہیں ہوگی اس کو ہم گوڈ لگ بھی کہتے ہیں اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے نام نہیں بتایا آپ کی پروگرام بھی لا جباب ہوتے ریلی ہم اتنی لوگ اکٹھے ہوکے آپ کی پروگرام بھی سن رہے ہیں خوب بہت مطلب انجوئی کر رہے ہیں آپ کی پروگرام کو کچھ کچھ دیکھنا پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں سے مطلب آمد بیان سے مطلب سوچ سمجھ کے آپ لوگ کی باتوں سے کافی خوش ہو رہے ہیں ہم لوگ سب آہ بہت شکریہ آپ کا نام کیا آپ نے نام نہیں بتایا محمد جہانگیر فرام بی آئی خان سے محمد جہانگیر اچھا کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ جی سیسے جی ہماری یہ پرابلا میں کہ کچھ ہم ہماری والد صاحب کا جتا دو آزر دس میں اس کی ڈیٹ ہو گئی نا اچھا تو ان کی ان کی بعد ہمارے سنہ کچھ بیزنس ہو رہی ہے جو کرو بارے وہ بالکل سٹاپ ہو گیا ہے ان کی وفات کی بعد کیا ہوا ہے سوری ہماری جو بیزنس وہ رک گیا اپنی جگہ پہ سٹاپ ہو گیا آگے ہمارے شوڑ نہیں رہا کچھ پرابلم ہے پتہ نہیں ہم بیمار بھی ہوتی ہے الارجی بھی ہے ساتھ ساتھ سہی سہی کچھ ہو نہیں رہا ہماری بھائی جو اس بھی پرابلم میں گھر میں اچھا آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو چیز کا بزنس ہے کس چیز کا بزنس ہے ہماری جو نا گاڑیو کا بزنس ہے مطلب یہ ہے شوروم برگین ایک گاڑیو کا شوروم کا اچھا ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے فوزیا بی بی فوزیا بی بی اور آپ کو آپ کی ڈیٹ آف برث پتا ہے اپنی آپ کی جو ہے آپ کی ڈیٹ آف برث چار 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 انیسو ایک آنوے چلیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ابھی آپ کے جو ہے اس کے question کا answer لیتے ہیں ایک اور caller ہیں ان کو جلدی سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون ہے وہاں سے گال کری ہیں میں ہما بات کری ہوں ہما بات کری ہیں کہاں سے لاہور سے لاہور سے جی ہما کیا کہنا چاہو گے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ ان سے باہر جانے کی چانسز ہیں کی نہیں ان کی دیتے بارت ہے 4 آگست 1991 4th of august 1991 ٹھیک ہے بھائی کا نام بھائی کا نام محمد الفان مکسود ہے اور بھائی کا نام بھائی کا نام پھر سے بول دو ایک دفعہ آنام آنام سے محمد الفان مکسود محمد الفان مکسود ٹھیک ہے اور آپ کی محمد الفان مکسود ٹھیک ہے اور آپ کی محمد الفان مکسود آپ دے بانے آپ دے بانے اور بھائی نے کب جاوٹ آپ کی اپلائے کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن میں اس نے بتا کرنا تھا ان سے کہا کہ اپلائے کردے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا کہتی ہے سوری کس چیز میں اپلائے کر لہے آچھا باہر جانے کے لئے ہوا دیا ہے سوریہ جانے کے لئے ٹھیک ہے حممہ ابھی پوچھتے ہیں آپ کی بھائی میری دوائیں جلدی سے جائیں واہر اور آپ کے لئے دھر شاپنگ کر کے لائیں ٹھیک ہے باہر سے جب آپ کے ریلیٹیوز آ رہے ہوتے ہیں تو آپ پر ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کیا چیزیں آ رہے ہیں آپ کے لئے تو میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے میں شہر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا جی بتائیے جنگیل صاحب جن کا ڈی جی خان سے وہ تھا گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں میرے اس میں جو ہے نا انہوں نے کوئی سود پر پیسے لیے ہوئے سود کو ختم کریں آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آیت کریمہ کا ورد کروائیں اپنی جو شو روم ہے گھر ہے دکان ہے جو کچھ بھی ہے گھر میں ضرور کروائیں جو آپ کی بزنس کی جگہ ہے وہاں پہ بھی کروائیں صدقہ دیں اور نماز کی پابندی کریں اور نماز از تک فار پڑیں رات بارہ بجے جب بالکل سوئی بارہ بجے کی سوئی پہ ہوتی ہے اس وقت آپ مسلح پہ کھڑے ہوں دو رکار نماز ہے اس تک فار پڑیں جو بھی کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں ترقی دے اور اس تک فار تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ڈیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس تک فار کرنی چاہیے اور دوسرے ہمارے جو کالر ہیں ان کا یہ جو عرفان صاحب ہیں یہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں کوشش جاری رکھیں ہو جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا اسی سال کی اگلے سال جی جی اسی سال چلے جائیں گے چلے جی اسی سال چلے ہمارے ہو جائیں آپ کے لئے سعودی عرب سے کھجوریں آئیں گے آپے زمزم بھی آئے گا جی ہاں اور آپ پیئے اور دعا کریں اچھا جی اور کچھیاں کدھر بڑھتے ہیں کچھیاں پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہو آپ اس کا میں پھر الہم اقبال کے الفاظ میں ہی جواب دوں گی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ہے جو کچھ آگے ہونے والا ہے یقین پیدا کرے غافل کے مغلوبے کو ماتو ہے انہوں نے ہماری مسلمان نسل کے لئے یہ کہا تھا رسول انہوں نے فرمایا تھا کہ اکس اس کا میرا آئینہ ادراک میں ہے جو آگے فیوچر میں حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے اکس اس کا میرا آئینہ ادراک میں ہے جو کچھ فیوچر میں ہونے والا تھا پاکستان میں وہ علامہ اقبال کو پہلے ہی نظر آ رہا تھا ہم علامہ اقبال ان کو صرف ایک شاعر کے طور پر لیتے ہیں کہ جو ایک رائٹر تھے انہوں نے لکھ دیا تو انہوں نے خود اپنی تعریف کی تھی انہوں نے اپنا آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ میں شاعر نہیں ہوں میں جو لکھ رہا ہوں مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے یہ کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے بیسک مقصد ان کا شاعری نہیں تھا بیسک مقصد جو ہے آگے ایک پیغام پنچانا تھا سہی سہی تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان کی کلام کو پڑھا جائے دوسرے بزرگوں کی جو ہے وہ باتیں اور ان کی جو کتابیں وہ پڑھی جائے تو مستقل تو الحمدللہ روشن نظر آتا ہے انشاءاللہ 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 اچھا آپ کو لکھنے کا شوق کیسے ہوا لکھنے کا شوق نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ان بان گفٹ ہوتا ہے جو شروع سے ہی آپ کے اندر میں جب سکول میں تھی تو میں پوئنس لکھا کرتی تھی انگلیش میں میں نے پہلے لکھنی شروع کی پھر اردو میں اور اس کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ poetry تھی ابھی آپ نے poetry میں نے کی انگلیش میں بھی کی لیکن پھر میں ایسا آہستا بہتے ہیں جب پھر میری شادی ہو گئی تو میرا لکھنے کی طرح زیادہ روشان آگے میں نے بلوگنگ سٹارٹ کر دی انٹرنیٹ پر لکھ لکھ لکھتی تھی آٹکلس لکھتی تھی مختلف ڈیشوز پہ اور وہی بات ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے محول میں کچھ چیز دیکھتے ہو اپنے معاشر میں آپ دیکھتے ہو اور آپ اس کو کچھ چینج لانا جاتے ہو کچھ کر رہا جاتے ہو تو آپ اس آگ کو پہ باہر نکالتے ہو آپ لکھتے ہو تو میں اپنی جو ہے وہ جو مجھے چیزیں معاشر میں تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ چینج ہو میں نے ان ایشوز پہ لکھنا شروع کیا جیسے وہ کون کون سے ایشوز تھے جس پہ لکھ کر آپ کو بہت اچھا لگا یا آپ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے پہلے جس چیز نہیں کیا میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسٹریج بتاتی ہوں کہ میرا یہ تھا کہ آج سے تقریباً چار پن سال پہلے دوزار دس کی قریب کی یہ بات ہے کہ میں پاکستان کے حالات سے جسے آج کل کے پاکستانی زیادہ تر مایوس ہو چکے میں مایوس ہو چکی ہوئی تھی اور میں اور میں ہزبن یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم مائیگریٹ کر کے تو پاکستان سے چلے جائیں اسی زمانے میں میں نے ٹی وی پر ایک پروگرم دیکھا زید حامد صاحب کا اور انہوں نے جو اقبال کا پاکستان کے نام سے انہوں نے کیا تھا اور اس سے مجھے ایک ایک امید کی کرن نظر آئی اور پھر میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا میں نے پھر پاکستان کی رہانی احساس میں میں نے ریسرچ کی میں نے پڑھا میں نے کہا یہ کیا مطلب کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایک تو رہانی مقصد تھا وجود میں آنے کا یہ کیوں ہے کیا ہے اس سے میں نے جب ریسرچ کی تو میری تو آنکھیں جیسے ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ایسی سی باتیں کہیں ہوئی ہیں پاکستان کے بارے میں اور ہم لوگ مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر میرا پورا ڈیریکشن جو ہے لائف کا پورا فوکس جو ہے میرا وہ چینج ہو گیا اور میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے پہنچانی چاہیے میکزین سٹارٹ کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ کھلی 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 آئیوسی سے نکالا جائے اور ان کو جو ہماری ایک ہمارے پاس حضانے ہیں علم کے اور ان سب کی طرف دوبارہ جو ہے وہ رجوع کیا جائے جیسے شواق حمد کی بات ہے جو شاید آپ نے بھی سنی ہے انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں جو وہ پی ٹی وی پہ کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان کی جو مثال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی معلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پتھر سے جو ہے وہ پیدا کیا تھا اور اس قوم کو کہا تھا کہ اس کو کوئی عزانہ پہنچانا اس کو پانی دینا اس کو تنگ مت کرنا اور جنہوں نے اس کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا سخت عذاب دیا جنہوں نے اس کو کتنار دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک شواق صاحب نے فرمایا کہ آپ بے شک حکومت کے حلاف بولو ان کی آپ کو باتیں بری لگتی ہوں کیا حلاف آپ بولو حبردار پاکستان کے حلاف کبھی کوئی بات نہ کرنا پاکستان کے حلاف کوئی کام نہ کرنا اور اس کے حلاف کوئی بات نہ کرنا آورنا اب تب بہت برباد ہو جاؤ گے اور اللہ کی عذاب میں شامل ہو جاؤ گے میں نے پھر یہ پڑھا کہ جاننا چاہا کہ کیوں کیا وجہ ہے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں سزا ملے گی تو پھر پتا چلا کہ یہ بزرگوں کی جو میں نے باتیں پڑھی کہ پاکستان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حکومت کے مطابق اس کو قائم کیا گیا اور حضور قائد عظم سے لوگ اس سے سمجھے تھے کہ ان کو علامہ اقبال نے کہا تو پھر وہ باکستان واپس آگیا آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے تھے پہلے وہ ہندو مسلم یونیڈی کیلم بردار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کانگرس جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے تو پھر وہ باہر چلے گئے اور جب وہ واپس آئے تو لوگ سمجھے تھے کہ ان کو علامہ اقبال جو ہے مجبور کر کے واپس لائے ہیں تو انہوں نے اپنے قریبی سادیوں کو بتایا ہے کہ علامہ اقبال بھی بہت بڑا میرے اوپر انفلنس تھے لیکن ایک دن میں لنڈن میں جب سو رہا تھا تو مجھے اپنے کامرے مطلب میں نین سے اٹھ گیا اور حالت بیداری میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ گو بیک تو ہندوستان you have work to do there صحیح صحیح تو پھر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرڈا پہ وہ واپس آئے اور انہوں نے باکستان بنایا تو یہ چیز ہمیں صحیح اور وہی بات ہے کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قائد آزم کو جو ہے وہ بہت انگلیش مینٹ اس طرح کا سمجھتے ہیں جبکہ قائد آزم محمد علی جنہ جوائے وہ رات میں قرآن کو تلاوت کرتے تھے پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ووک کرتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور پریشانہ ہوتے تھے وہ رو رہے ہوتے تھے ہاں رو رہے ہوتے تھے تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں اتنی بات ہی نہیں کرتے خیر اینیوئی کالر بھی محصد موجود ہے جلدی سے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم موالیکم سلام کون ہے مارے صاحب میں فائزہ بات کر رہی ہوں اٹک سے جی زائدہ کیا کہنا چاہیں گی میں ربطر صاحب سے زارہ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور بیٹے کی فیچر کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن خان فائزہ آپ کا نام فائزہ ہے ٹھیک ہے جی اور بیٹے کا نام کیا ہے عبد الرحمن عبد الرحمن ٹھیک ہے اور بیٹے کی ڈیٹ آف برث کیا ہے 9th june 9th of june 2013 2013 کیا پوچھنا ہیتے چھوٹے سے بیمی کے بارے میں میں نے کہا مجھے ڈاکٹس صاحب کوئی وظیفہ یا کچھ بتا دے کہ اس کیلئے وہ کروں کہ بیمار نہ ہو یا کچھ اس طرح کچھ نہ ہو اچھا ٹھیک ہے اور اپنے بارے میں کیا پوچھنا ہے اپنے بارے میں یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگ گیا بہت چرچڑا پان ہے ہزمنٹ ساتھ بتمیزی کر لیتی ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے بہت جلدی غصہ آتا ہے تو اس کو بھی مار لیتی ہوں بس ایک تھوڑی سی بات پر بہت خصہ آ جاتا ہے جو کہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ میرے پر غصہ مت کرنا مجھے پنی ڈیٹ او برد بتا دیں میری ڈیٹ او برد ہے ٹوئنٹی تھرڈ آگست نائنٹین سیونٹی فور ٹوئنٹی تھرڈ آگست نائنٹین سیونٹی فور ٹھیک ہے اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے فریضہ چلیں جی ٹھیک ہے فائزہ میں نے آپ کو ایک مشورہ دینا تھا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ نے جو کتیا کو بلائے وہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں لیکن جو دونوں آپ کے گیس ہیں ان کے وہ ڈیفرنٹ ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ کتیا کی اتنی اچھی باتوں پر کوئی غور نہیں کر رہا ہوگا سب کا انٹرسٹ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیں تو آپ کتیا کو ایک دن الگ بلائیں وہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں بہت وہ ہے لیکن یہ ہے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ کوئی ان کو اتنے غور سے نہیں سب کا انٹرسٹ ہوگا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں صحیح بہت بہت شکریہ اور بڑی آپ نے اچھی سجشن دی ہے ویسے تو کتیا کی باتوں بھی میں تو بڑے غور سے سن رہی ہوں اور ہماری کالرز بھی سن رہی ہوں گے لیکن دیفنیٹلی کتیا کو ہم ایک دن جو ہے وہ آرام سے سولو بلائیں گے اور بڑی اچھی سی باتیں کر رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے ہمارے فیوٹر کے حوالے سے پاکستان کی فیوٹر کے حوالے سے اور ہمارے روشن جو ہمارا مازی ہے اس کے بارے میں بھی تو دیفنیٹلی ہم آپ کی جو سجشن اس کو ضرور نوٹ کریں گے ٹھیک ہے تینکیو سو ویری مچ آپ نے کال کیا جی کچھی آپ آئیں گی نا نا دیکھا تینکیو اما تینکیو فر اپریشیائیٹیں بالکل دی ایک اور کالر ہے جلدی سن کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم کال جو ہے وہ ڈراؤپ ہوگی ہے ایٹھو ٹرپل سکس پر آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں سفر پانچ ایک منی سن آباد کی بائی سے کال کریں گے ڈبل ڈیو نائی ٹو فائی ون ایٹھو ٹرپل سکس زیو سیو سیو انٹرنیشنل کالرز کے لیے جی اب آب بتائیے فائزہ بی بی کے لیے غصہ بہت آ رہا ہے انہیں دیکھیں ان کے نا ایک تو نظرِ بد ہے اچھا ان کا جو سر کا پچھلا اس ہے یہ بہت بھاری ہوا ہے کندے بہت بھاری ہوا ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے ٹانگوں میں کھچاؤں بہت ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھٹڑا پان کر رہی ہیں نظرِ بد ہے آپ پھٹکری لیں اپنے اوپر سے واریں اور طوے کے اوپر رکھ دیں آنکھ ایک یہ ٹوٹک ہے بتا رہا ہوں ٹھوٹی دیر کے بعد گوگل سا بن جائے گا وائٹ سا اور کسی نہ کسی بندے کی یا بچے کی یا کسی چیز کی وہ شکل بن جائے گی اس پھٹکری کے اوپر اور ادھر سے آپ کے اثرات جو ہے وہ زائل ہو جائیں گے آپ اپنے کوئی صدقہ دے دیں خرات کر دیں آسانی ہوگی اچھا دوسری چھو ہمارے کالر ہیں ان کا ابھی ہم پوچھیں گے اور اگر فائزہ کا بھی کمپلیٹ کر لیں گے ابھی ہمیں بریک لینے بھیکوٹ آئی نی ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں فائزہ کو بھی کمپلیٹ کریں گے ان کے پروبلم کا بھی سلوشن اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دوسرے کالر ہیں ان کا بھی تو دیکھتے رہے ساتھ سویرا مدھی حداوت کے ساتھ ہمارے دوسرے کالر ہیں ساتھ سویرا مدھی حداوت کے ساتھ لائف پروگرام ہے بارہ بجے تک جناب آپ کا اور میرا ساتھ ہے اور اللہ کہیں کہ یہ ساتھ چیزنا سے قائم و دائم رہے اور منڈے کا آج دن ہے اور منڈے کے دن کے حوالے سے کہ ہم بات کریں تو بہت ہی بیزی دن ہوتا ہے منڈے کا بہت سارے کام ہوتے ہیں بکہ آپ چھٹی کر کے آئے ہوتے ہیں تو آفس میں بھی کافی کام جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو منڈے میں ہمیشہ سے بھی بہت پسند ہوتا ہے ہی تھی دو دن چھٹی کر لی بہت مزے کے لیے آپ کام کی طرف جائیں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت دو دن چھٹی کی تھی بہت سارے دن چھٹی کرنے کا دل کر رہا تھا اتنا دل نہیں کر رہا کہ جلدی اٹھیں اور جو ہے وہ کام میں جائیں سو سب لوگوں کے اپنے اپنے منڈے کے حوالے سے جو ہے وہ موڈ ہوتے ہیں کچھ خوشی میں تو بہت سارے ایکسائٹیت ہوتا ہوں ہی تائم منڈے میں کہ میں دو دن چھٹی کر لی میرے تو خیال ویکنز میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو پینڈنگ ہوتے ہیں میں توانی فور سیون میں کہتا ہوں کہ میرے جو کام میں وہ اسی طرح سے جاری رہتے ہیں مجھے چھٹی نہیں ملتی جب تک کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں جب تک آپ کی سانسیں چلتی رہتی ہیں تب تک آپ کی کوئی کام ہوتے ہیں آپ فستے ہی رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کام جائیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں اور کرتے رہنا بھی چاہیے اپنے آپ کو ہمیشہ بزی رکھنا چاہیے کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو بزی نہیں رکھتے تو بہت ساری نیگٹیف تھوٹس جو ہیں وہ آپ پر ہاوی ہو جاتی ہیں اور آپ دیکھیں گے جو بندہ بزی رہتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور جو بندہ جو ہے انسان جو شخص جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے ہیں یا پھر وہ نیگٹیف باتیں کر رہو ہوتے ہیں یا صرف نیگٹیف سوچ رہو ہوتے ہیں 846606 پر آپ ہمیں کال کریں گے 051 اگر آپ اندیسلامباد کے واحد سے کال کریں انٹرنیشنل کالرز کے لیے ہے 009518466607 ہو جائے گا ہمارا کپلیٹ نمبر کت سے ہم ایسا تاد موجود ہیں غلام عباس گل صاحب موجود ہیں جو کی نمیرولوجسٹ ہیں لیکن ایڈون نو کہ ان کو سارے لوگ ڈاکٹر کیوں کہہ رہے ہیں تو ہم اب ڈاکٹر بھی ہیں زنجانی صاحب کو بھی سارے لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے نہیں پیتا میرے کالرز کو یہ کیا ہے ان کو جو بڑا ایزی لگتا ہے کتنی ڈاکٹر صاحب بتا دیں آپ کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے جی بتائیے فائزہ کے بارے میں جی فائزہ کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ ان پر نظریں بات دیں اور وہ اپنا جو نظر اتاریں اور کوئی صدقہ خرات کریں اور کوئی بھی چیز کھائیں پیئیں پانی پیئیں شربت چائے کوئی بھی چیز اس پر ایک دفعہ خود ہی پڑھے یا ودودو پڑھ کے دم کر دیں اور وہ پانی چائے شربت پی لیں کھانا کھا لیں اسی طرح جو اس کا بچہ ہے چھوٹا عبد الرمان اس کو بھی نظر بات سے بچا کے رکھیں اور دوسری یہ ہے کہ یہ چند چند طبیعت کی ہیں جو بھی بات ہوتی ہے جلدی جلدی شیئر کر لیتی ہیں تو نظر جلدی لگتی ہے تو اس لیے جب اس کا بچہ سو جائے گہری نیند سو جائے تین دفعہ صورت کوسر پڑھ کے اس پہ چہرے پہ دم کر دیں انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک رہیں گے اور غصہ کم ہو جائے گا ان کا ہاں جی سالٹ کم کر دیں شہد لیں صبح شام ایک ایک چمچہ اللہ تعالی آسانی کریں صحیح صحیح غصہ کو غصہ آتا ہے ہم آتا ہے لیکن غصہ کو وہی بات ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اچھا کنٹرول کر لیتی ہے شروع پہ مشکل ہوتا تھا اس میں میری میں سمجھتی ہوں تو غصہ آرہا ہوتا دوسرے کو جو ہے وہ کام دام کرنا چاہیے دونوں کو غصہ آجائے تو پھر مسلاہ حراب ہو جاتا ہے صحیح صحیح تو میں سمجھتی ہوں کہ غصہ کرنے میں میری husband کا بھی کافی ہاتھ ہے آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے ٹھنڈا کرنے ٹھنڈا کرنے ٹھنڈا کرنے اچھا جی سمجھتی ہوں ایسے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے میں کہتی ہوں کہ چیزوں کو زیادہ زیادہ لیٹ گو کرنا چاہیے اپنی لائف میں اور کسی کے لئے گرجز بھی نہیں رکھنے چاہیے بہت سارے لوگ جو ہم اپنے دلوں میں گرجز رکھ لیتے ہیں اس سے وہ ایک بہنے پڑی اچھی بات فیس بک میں وہ پکچر بنی ہی تھی انہیں جس لیک گرجز جو ہیں جو آپ نے اپنے دل میں رکھے ہوتے ہیں انہیں جس لیک ہمیں کوئی حام کرتے ہیں اپنے ساتھ ایک کورے کی جو ہے وہ دس بین اٹھا کے چل رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے ہی ایک تنشن ہے اور سمیل ہے اور جس کو بردارش کر رہے ہیں اسے اپنے دل کو صاف رکھا کریں جی ہماری جو دوسرے کالر ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی سائرہ کے بارے میں سائرہ کی ہمیں آف ائر کال آئی تھی اور ان کے بارے میں جی وہ اپنی لائف کے بارے میں پوچھنا چاہیتی جی لائف کے بارے میں اور ایڈوکیشن سائرہ اگر آپ تعلیم حاصل کریں تو آپ ایک اچھا نام پیدا کر سکتی ہیں اور بہت کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں صحیح صحیح لیکن آپ کے اندر آئیکل سوستی کا زون چل رہا ہے کون سر کلر گاؤنے ہو رہا ہے نیند کی گولی کھانے سے بہتر آپ کو کتاب کھول کے نیند آ جاتی ہے اچھا تو اس لئے آپ پڑھیں اپنے ارادے کو مضبوط کریں زیادہ لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں اپنے ارادے کو یوز کریں کامیاب زندگی گزاریں گے صحیح صحیح اور لائف ان کی آگے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی رہے گی صحیح اچھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صحت بہت اچھی رہے گی اور سننے کی عادت درہ زیادہ ڈالیں اچھا صحیح صفیح رہا ہمارے مہمان بھی گرتے ہیں اچھا کچھیا ایڈوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ینگسٹرز کے لئے ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ایڈوکیشن اس لئے نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ آگے اچھی جوب ملے گی اور میں اتنا ان کروں گا صحیح ہماری آج کل فوکس صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ایز لے لوں اور میرے ایتنے گریٹس آدھ ہیں لیکن آپ کا بیسک مقصد ایڈوکیشن حاصل کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو الواب حاصل کریں اور اس میں یہی ہے کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی کلیر ڈیویزن ہے جو elite ہے اس کے لئے الگ ایڈوکیشن ہے اور جو دوسری public ہے ان کے لئے الگ ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ چیز بھی میں سمجھتیوں کے ماشر کے لئے نقصان دے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ پیرنٹس پہ یہ ٹپینڈ کرتا ہے بلکہ پر سمجھنیوں کا رسپونسیبیلیٹی ہے اگر وہ سکول میں دیکھ رہے ہیں کہ صرف سیکلر تعلیم بچوں کو مل رہی ہے تو لجس تعلیم پیرنٹس پہ فرض ہے کہ وہ خود گھر میں بچوں کو دیں صحیح 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 اچھا ایک ہمیں کالر آیا ہے انہوں نے نہ اپنا نام بتایا ہمیں لگتا ہے کچھ زیادہ جلدی میں تھے نہ انہوں نے اپنی والدہ خنام لاتا ہے صرف اپنی ڈیٹ او برد بتائیے اس سے پیدا چل سکتا ہے کچھ اگر انہوں نے اپنا مقصد یا اپنی ان کا question کیا تھا پروڈیوچر صاحب در ایک دفعہ بتا دیں کس اچھا فیوچر پانچ سات نائنٹین ایٹی ہے ان کی ڈیٹ او برد نائنٹین ایٹی اپنے کریئر کے حوالے سے جوب میں اور اس کے علاوہ اپنے فیوچر لائف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو نمبرز بن رہے ہیں ایٹیز کے اس کے حوالے سے تو یہ دیکھیں مایوس آدمی لگ رہے ہیں مایوس ہیں اس کو ارادے کو یوز کرنا چاہیے زیادہ طاقت اپنے ذین کی استعمال کرنی چاہیے تو آپ کو ارادے کے ساتھ اپنی اس کو بہتری پوزیٹیو رہے ہیں بہت آگے تو ان کی مایوسی کس قسم کی ہے جو میں دیکھیں نمبر سے دیکھ رہا ہوں جو نمبرز بن رہے ہیں وہ مایوس بن رہے ہیں نہیں مایوسی کس قسم کی مایوسی مطلب بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں decision power نہیں لے ان کے اندر تو وہ decision نہیں لے پاتے کہتے ہیں اچھا نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی بات کر دی کہ اچھا ایسا نہیں کرو یہ negative بات سنا دی تو وہ اسی کو پکڑ لیں گے یہ نہیں کہ اس کو اپنے اس سے زیادہ طاقتور بنائے ہو صحیح اور ان کی personality کیسی نظرات تھی ہے personality کا اپنی ذات کی حوالے سے بڑا گھر و فکر رکھتے کہ اچھا رہوں سب کچھ کروں صحیح ہم نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکس کر دیا آپ جب نیکس ٹائم آئیں گے تو اپنا نام اور فل ڈیٹیل اگر آپ بتائیں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے آپ جو ڈیٹیل چاہیے مجھے وہ آپ کی ڈیٹ آب آپ کا complete نام اور ساتھ ہی ساتھ آپ کون ہے ہمارے ساتھ ہلو جی جی کہاں آپ چلے جاتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ میں اسلام آئیکم آپ پرویز بات کر رہا ہوں ٹیلیویجن کا والیوم بند کر دیں مجھے آپ کی کال ڈوپ ہو جائے گی پھر مجھے مت کہی گا محمد پرویز بات کر رہا ہوں ابودابی سے جی کیا کہنا چاہیں گے میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے میں نے کافی علاج کرا ہے لیکن آرام نہیں آرہا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جو میں استعمال کروں اور گھٹنوں کا درد کم ہو جائے صحیح ٹھیک ہے پاکستان کو پتہ مس کرتے ہیں بہت مس کرتا ہوں جی پاکستان تو آر وقت آنے کو دل کرتا ہے لیکن کیا کریں آخر گھر والوں کو بھی تو خیال کرنا ہے ان کے لیے جانتے صحیح صحیح آپ کی ایج کیا ہے ڈیٹ او برث کیا ہے آپ کی دیٹا بس اگزیکٹلی تو نہیں بارال جو کاغذات میں لکھے ہوئی ہے ویارہ پانچ انیس سو چھپن ہے اچھا اور آپ کی ایج کیا ہے اب آپ کتنی لگتی ہے 57 58 ہو رہی ہے میری 57 58 ہو رہی اچھا آپ کا وزن بہت زیادہ تو نہیں ہے نہیں ابھی تو وزن 83 کے قریب ہے قد میرا 5 11 انچ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے اتنا وزادہ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ابھی پوچھتے جی بتائیے جی پرویز صاحب یہ جو آپ گھٹنوں کا درد ہے یہ ایک تو آپ پانی زیادہ لیں بارہ سے سولہ گلاس پانی لیں دوسرا ایک میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں اس کو آپ استعمال کریں جو بھی ناظرین سن رہے ہیں جن کے جسم میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے جوڑوں کے درد ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے پانچ کیجی پیاز لے لیں ان کو کٹیں یعنی کہ کتر لیں اور بناس پتی گھی ڈالڈا گھی لیں اس میں ان کو فرائی کریں براؤن جو کہتے ہیں براؤن آنین جو کہتے ہیں جو جلا ہوتا ہے نہیں براؤن ہوا اس کو براؤن کر کے اخبار پہ رکھیں تاکہ اس میں سے آئل نکل جائے جب وہ تھنڈے ہو جائیں اس کو دبے میں رکھ لیں روزانہ اثر اور مغرب کے درمیان تین چمچے بڑے والے کھانے کے چمچے وہ پیاز کے کھائیں جیسے بسکٹ کھاتے ہیں آپ وہ کھرے ہیں جو حلیم کے اوپر ڈالتے ہیں ہاں جی اس کا مطلب آپ حلیم کھاتے ہیں مجھے پیاز 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 بہت ساگ چاول دال ماش ٹماٹر ان چیزوں سے پریز کریں تاکہ یہ یورک ایسٹ پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت اتنی ٹماٹر اور چاول کی بات آرہی گتسیا کوکنگ آتی آپ کو کرنی ہوتی ہے کیا سب سے اچھا بناتی ہیں میں کوکنگ کا یہ یہ کہ انسان جو بھی بنائے وہ شوک سے بنائے اگر آپ دل سے بنا رہے تو کھان اچھا ہی بنتا ہے دل سے بنائے تو کھان اچھا ہی بنتا ہے کیا بات ہے یہ کسی آئیڈ کھان نے وہ بھی کھان اللہ یہ کھلانا چاہتا ہے آہ مجھے بتائیں آپ اپنے حزبن کو سن سے پوچھتے کیا پکائیں آج کیا بنانا چاہیئے مجھے سب سے پکانے میں یہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے کچھ آئیڈیا ہو جائے کیا بنانا ہے کچھ مجھے مشورہ دے دے پتا دے تو میں بنا لاتی صحیح کیونکہ وہ چیز ڈیلی بن رہی ہوتی میری والدہ کو بھی اس چیز سے پڑی علجان ہوتی ہے تو پوچھ رہتی ہے مجھے مجھے آج کیا پکائیں تو پھر اس کے بعد دسکشن کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں چیز لائک کہ میں اس چیز سے بہت تنگ سوچنا بڑتے ہیں کہ آج کیا سوچنا بڑتے ہیں کہ آج سوچنا بڑتے ہیں صحیح آج کل بچے بہت فاس فوڈ کی طرف چلے گے میں صحیح ہلدی نہیں ہوتا آپ کسی سے اپنے بچوں کو کرتے ہیں کہ وہ نہیں کھائیں آپ کہتے ہیں کہ چلو بہت سوچے مدازدھار گئی چلو کھاؤ جو بھی پسند ہے آپ اپنے بچوں کو فروٹ کھانے کی ویجیٹیبلز کھانے کی عدد ضرور ڈالنی چاہیے اپنے بچوں کے بات کروں اور گر پہ دیکھتی ہوں تو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ چکن ایوی دی ایوان ٹو چکن صحیح 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 اور فیدہ حسین ان کا نام ہے فیدہ حسین والدہ کا نام عزرا اور 18 96 ٹھیک ہے 18 96 چانوے ہوگا یہ ان کی date of birth ہے اور جناب یہ آرمی میں جانا چاہتے ہیں ہوت جائے کتنی کیا ہے ہائٹ ہائٹ کتنی ہے مجھے کالرز کی ہائٹ میں کیا اندازہ لگا سکتی ہائٹ کیا مطلی آرمی میں ہائٹ چیک کرتے ہیں نہیں زیادہ شورٹ کی نہیں میں آرمی آفیس ہائٹ 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 فیدہ حسین اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لے اور پڑھ نے کے بعد ایک اچھی exam کے بعد آرمی میں جائیں تو آپ کو اچھی پوست سلیکشن ہو جائے میرا بہت شوق تھا میری والدہ بڑا شوق تھا اور اگر آپ میڈیکل کی ہوتی تو جلدی چلی جائیں میری گھنی 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 رائٹنگ ہے میں چھوٹی ہوتی میں کہ ابو میں دوکٹر بنا ہے گھنی رائٹنگ کا بیٹا اس کیلئے پڑھنا بھی ہوتے گھنی رائٹنگ پہ آپ میں کال کر سکتے ہیں 051 گھنی سلام باد کی باہر سے کال کریں گے 0092518466666 ہو جائے ہمارا کمپلیٹ نمبر ڈی اوورسیز کے لیو 0092518466607 ٹھیک ہے جی اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں غلام عباس گھول صاحب موجود ہیں کچیا بھی اچھی گفتگو گری ہیں پاکستان کی حوالے سے سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کچیا پوزیٹیو بہت ہے پاکستان کو لے کر بہت سارے میرے گیسٹ آتے جو کہ ناومی دوئے پہ ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کا اب جو سٹریم لیول پر آگئے ہیں پیک پر آگئے میں ہر چیز خراب ہو رہی ہے کئی کوئی سسٹم نہیں ہے اور نیگٹیو باتیں کرتے ہیں پاکستان میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کچھ پوزیٹیو ہیں چیزوں کو لے کر ان کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوگی انشاءاللہ اللہ میری بھی دعائی چیزیں سب سے اچھی بات اور جو مجھے لگی ہو یہ کہ پاکستان کا بیارش لگا آگا ہے جو کہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بارے بہتر تھی اچھی بات نہیں ہے آپ پاکستان پاکستان کیوں کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے اسٹری کو پڑھا ہے تو آپ پتہ چلے گا اسلام اور پاکستان جدہ نہیں ہے بہت مجھے انٹرسٹنگ واقعہ آ رہا ہے کہ جب انیس سو باسٹ کی آئین جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا اس وقت جنرل یو بھان پاکستان کے صدر تھے تو اس وقت خدرت اللہ شہاب آپ کو پتہ ہے کہ کافی اچھی پوست پر ان کی وہ ہمیشہ اوپر رہے ہیں بہت اچھی پوست رہے ہیں بہت قریب تھے صدر کے انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ پہلے اسلام پاکستان لکھا ہوتا تھا اور جو نیا نائن سکیٹو کا کونسٹیوشن لکھا گیا اس میں صرف ریپبلک اور پاکستان لکھا تھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کافی لمبا نوٹ لکھا صدر عیوب کے ساتھ اور اس نوٹ پہ پورا لکھا کہ اگر ترکی ایران ایراک افغانستان وہ اپنے ملک اسلام کو الگ کر دیں تو وہ سروائیو کر جائیں گے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ اگر آپ اسلام اٹھا دیں گے تو پاکستان کا کوئی وجود کا مقصد ہی ہتم ہو جاتا ہے یہ میرا صفحہ ہے میں سیس کو ایس 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 پڑھا تو صدر عیوب کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ اگدم ہل سے گیا پھر انہیں دو تین دفاع کہ yes you are right اور اس کے بعد پاکستان کا اسلام ریپبلی کو پاکستان کونسٹیوشن میں لکھا گیا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ان کو صرف ایک بیوروکریٹ سمجھتے ہیں اکتر شاہب کو ایک رائٹر سمجھتے ہیں صحیح صحیح ان کی ایک روحانی میسیج کی طرف نہیں جاتے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے اتنا بڑا کام روحانی کسی طاقت نے لیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اسلام کا نام لگایا صحیح صحیح ایک کالر بیسیت موجود ہے جلدی سن کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ شارجہ سے بات کر محمد افضل کیسے آپ خیریت سے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کو میری آواز نہیں آرہی اب آپ کو میری آواز آرہی ہے کیا کہنا چاہیں گے محمد افضل ہے والدہ کا نام رشیدہ بیگم محمد پہلے لوگ پڑے ری رکھ نے لکھی ہے ایج کتنی ہے انداز تقریب میں پچاس سال کا تقریب پچاس سال کے آپ چلا پتیز ہوگئے مجھے شارجہ میں لیکن گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں چلی جی ٹھیک اب ہی پوچھ ایک مسئلہ کی بیٹے کی بیٹے کی ڈیٹ آف بیٹے ایک دفع دوبارہ سی بتائیں گے چلیں بہت شکریہ اور بہت صحیح دعائیں کہ اللہ تعالی بہت شکریہ بہت اچھا اللہ آپ سلامت رکھے آپ سلامت رکھے بہت دعائی کرتے ہیں جو پردی بیٹھے بس یہ دیکھتے ہیں دل خوش ہو جاتا جو گھر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی دعائیں کے لیے اللہ دھلا آپ کی بھی مشکلے آسان کریں ایک اور کالر جلدی سن بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام میں نرگیس نویب بات کر رہی ہوں خانپور سے جی نرگیس کیا کہنا چاہیں گی میری شادی کو چھے سال ہو گیا میرے ہاں اولاد نہیں ہے اچھا ٹھیک اور میں اپنی ڈیٹ آف بات بتاتی ہوں میری ڈیٹ آف بات ہے پندرہ اکتوبر نائنٹین سیونٹی نائن پندرہ اکتوبر نائنٹین سیونٹی نائن ٹھیک ہے میری والدہ کا نام ہے سوریہ اختر سوریہ اختر ٹھیک ہے میرا نام نرگیس نویب صحیح مجھے پوچھنے رہے کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ تو میرا یہ مسئلہ ان کے کہیں کہ مجھے بتائیں کہ بہت بہت شکریہ پروگرام کو بھی اپریشیٹ کرنے کا اور میری اپنی ذاتی بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو نعمت اولاد کی نعمت ضرور دے سالٹ اکیس دن کے لئے بند کر دیں آپ کا عورہ بہت زیادہ الج چکا ہے اسی طرح آپ کی فیملی کا عورہ بھی الجا ہے کیونکہ آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بہت ڈسٹرب ہے سالٹ کانٹینٹس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کی باڈی میں آپ کے بچوں میں چڑچڑا پان آپ کے گھر کے معاملات چھوٹی چھوٹی باتوں پر الج رہے ہیں تو آپ خدا کے لئے گوشت بند کر دیں سبزیاں دالیں کھائیں شہد لیں صبح دوپیر شام اور پانی کا استعمال زیادہ کریں کوئی جادو نہیں ہے کوئی اسیب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور یہ بھی ساتھ میں کہوں گا مدیہ کہ لوگ ذرا اس طرح کے علاقات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی اسیب آگیا ہے جیسے ہمارے سٹوڈیو میں بھی آیا وہ اس کو بھی پکڑنا ہے تو اس طرح یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں پانچ وقت کی نماز پڑے اور وضو کرتے ہوئے آپ تین ڈبے پانی یا لوٹا پانی کے آپ سیدھے بلکل کھڑے ہوکے اس کی ٹوٹنی سے پاؤں پہ پانی ڈالیں اور مو سے یہ آواز نکالیں دفعہ شد دفعہ شد دفعہ شد یہ آپ نے کہتے رہنا اور پانی ڈالتے رہنا آپ کا عورہ بلکل ترتیب میں آ جائے گا اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کا بیٹا خالد اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اس کے باڈی میں ان کو شہد دیں جب وہ سو جائیں گیری نہیں تو اس کی والدہ ایک دفعہ رات کو اس کے سرانے کھڑے ہوکے یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن المجید فی لو محفوظ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن المجید فی لو محفوظ ایک دفعہ پڑھنا ہے جس آواز میں آپ بات کرتی ہیں یارہ دن پڑھنا ہے روز ایک دفعہ یارہ دن تک انشاءاللہ بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تمام معاملات ان کے ٹھیک ہو جائے سہی اور سارے ایک اور کالر کی رہ گیا آتی مجھے نرگس کا جی ان کے اولاد کا مسئلہ ہے آپ نے تقریبا ڈاکٹروں سے بھی کافی کنسرن کر لی ہے اور آپ نے دوسرے معاملات بھی اپلائی کر لی ہیں تو ایسی باتیں ہیں کہ جو میں آن ایر نہیں بتا سکتا اگر آپ میرا نمبر لے لیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں میں پھر ڈیٹیل سے ان کو بات کر لوں ہے اچھا نرگس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پیج ہے ست سویرہ کا اس میں بھی جو سر کا لنک ہے وہ دشیئر ہوا ہے آپ جو ہے وہاں سے ان کا پیج جو ہے اس کو بھی جو اگر مجھے ست سویرہ اگر مجھے وہاں پر انبوکس کر دو اور اپنا نام بتا دیجئے گا وہاں پر نرگس ہے تو میں خود بھی آپ کو پیج شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ ایک دفعہ آپ بھی اگر اپنا پیج بتا دیں جی آپ فیس بک پر جائیں اور میرا نام لکھیں حلام عباس گل تو میرا فیس پیج آجے گا پیج ہے پروفائل آجے گی اور آپ اس پر میسیج بھی چھوڑ سکتے چلیں جی ٹھیک ہے نرگس کو یوت کو میسیج دینا شاہ آپ کیوں میں نرگس کہہ رہی ہوں کتیا یوت کو میرا یہی میسیج ہے کہ مجھے عشقی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں عراق کا ڈھیر ہے تو اپنا عشق بیدار رکھیں عشق الہی عشق رسول اس کے بغیر مسلمان کچھ نہیں ہے تو اس کے لئے عشق کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے انسان جس عشق کرتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ہم دروچری پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں اپنی زندگی کی نیکیاں ان کو حدیعہ بھیجیں کیونکہ وہ ایسا در ہے کہ اگر آپ توفہ بھیجیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حالی ہاتھ آئیں وہاں سے جوابی توفہ ضرور آئیں گے عدب سیکھے عدب کے بغیر زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی فیض نہیں ملے گی فیض نہیں ملے گا بڑوں کا عدب کریں بزرگوں کا عدب کریں اور عشق رسول آپ کوئی میسیج دینا چاہے ہیں ہمارے بیویوز میں انہی کی بات سے ایک میسیج آگے قوم کے لیے کہ ہم حضور علیہ السلام کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ایز مسلمان کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے امت میں سے ہیں پیروکار ہیں تو ہمارے اندر ان کا عکس بھی نظر آنا چاہیے اگر عکس تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے غصہ نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کچھ کبھی غلام صاحب آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا میرے جانے کا وقت آگیا جناب کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی خوش یان دے جتنے آسمان پر ستارے ہیں مدیہ دعوت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مدیہ دعوت